اسلام علیکم پاکستان سب سے پہلے کل جو ہے میں نے اسپیشلی تھوڑا سا یوں کہوں گی کہ ابھی سٹارٹ کیا ہے سیلیبریشن اور مجھے گوڈ مورننگ بچ سب ہی کرتے ہوئے وینس ایجی ٹی وی چینل پہ ایک سال ہو گیا اللہ کا شکر ہے اور عزت سے اور اپنوں کی محبت سے میں اس کو بڑے اچھے طریقے سے لے کے چلنے کی میں یہ کہوں گی کوشش کی ہے کیونکہ پرفیکٹنیس اتنی جلدی کسی میں بھی نہیں آتی کہیں نہ کہیں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں اور ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اچھا ایک اور چیز ہے ہم زندگی میں اپ ڈاؤن ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی لیڈ بھی ہو جاتے ہیں بہت زیادہ ڈیس آڈ بھی ہو جاتے ہیں لیکن ہم ہمیشہ گرتے ضرور ہیں لیکن سملنے کے لئے اور اسی طرح زندگی کی ایک تسلسل ہے جو چلتا رہتا ہے ہماری زندگی میں اور رما دوا رہتا ہے اور ہیپننس میں رہنا چاہیے مسکراتے رہنا چاہیے اور دیکھیں ہر کسی کو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے میں ہمیشہ میں آپ لوگوں سے جو میسیج شیئر کرتی ہوں ہم کسی کو اپنی نظر سے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ضرور ہی نہیں وہ بیسا ہی ہو ہمیں سم ٹائم ہم کسی کے لئے فوکس کرتے ہیں یہ ایسا ہو ایسا ہو ایسا پاسبل نہیں ہے یا یہ ایسا ہو جائے کبھی کبھی ہم دوسروں کو بہت تبدیل کرنا چاہتے ہیں صرف اپنی ذات کے لئے ہو ہی نہیں سکتا ہم کسی کو صرف گائیڈ لینڈ دے سکتے ہیں اسے بتا سکتے ہیں اور یقین کریں اگر آپ اس کے لئے سنسیر ہیں یہ آج میرا بہت ہی میری نظر میں یہ میرے لئے بھی میرا جو سنسیر دوست ہوگا چلے میں آپ کی بات نہیں کرتی میں اپنی بات کرتی ہوں میرا جو سنسیر دوست ہوگا یا میرا جو سنسیر محسن ہوگا اب اس میں دیکھ لیں کہ آپ جس فیلڈ میں اس میں بھی اور آپ کی فیملی میں بھی وہ آپ کی رہنمائی کرے گا وہ کبھی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ اس قابل نہیں ہیں آپ یہ نہ کریں وہ اگر دیکھے گا کہ آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے چاہے وہ آپ کے فیلڈ سے ہو آپ کے آفس میں ہو آپ کی پرمیسز میں ہو جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں ہو آپ کا محسن ہمیشہ آپ کو الون میں آپ کو اکیلے میں ضرور آپ کو گائیڈ لیند دے گا کیونکہ وہ چاہتا ہے وہ آپ سے پیار کرتا ہے وہ آپ کی کامیابی دیکھنا چاہتا ہے اگر آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ موجود ہے میں سچ کہہ رہے ہوں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مجھے آپ ایسا بولا کریں آپ کپڑے ایسے پہنا کریں آپ کی ڈریسنگ ایسی ہے آپ ہیر سٹائل ایسا بنایا کریں تھوڑا آپ گرووم اپ کیا کریں اچھا آپ ایسا بولا کریں آپ کا ہمیں میسج بہت اچھا لگتا ہے یقین کریں جو مجھے انڈگیشن کرتے ہیں جو میں مجھ سے میں کہتی ہوں اس پرسن کی بہت شکر گزار ہوں جو مجھ میں سے غلطیاں نکالتے ہیں اور مجھے اکیلے میں بتاتے ہیں ایک ہوتا ہے کسی کو سب کے سامنے اس کی غلطی نکالنا ہے اس کا مطلب ہے آپ اس کی انسیلٹ کریں لیکن آپ کا جو موسین ہوگا وہ آپ کو الون میں اکیلے میں ضرور بتائے گا کہ یار تم بہت اچھا یہ کرتی ہو اگر اس کو ایسا کر دو میرے نزدیک اس سے بڑا استاد اس سے بڑا موسین کوئی بھی نہیں اگر آپ کو جج کرنا ہے اپنے موسین کو تلاش کرنا ہے تو پھر آپ ڈھون لیں اچھا میرے سوری میں تری بار موسین موسین کہہ چکی ہوں اور ہمارا جو کیمرو میں نے ہن کرنا موسین وہ ہس رہے ہیں موسین بھائی آپ ناخوش ہوں وہ اردو کا ایک موسین ہے جو مخلص دوست کو کہتے ہیں آپ کا میننگ بھی یہی ہے موسین جو ہوتا ہے جو آپ کو چاہتا ہے کہ آپ کسی مقام تک چلے جائیں آپ کا عزت و بکار ہو تو یاد رکھئے گا اور ڈھوننے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمارے درمیان ہی ہوتا ہے اور گاہ بگا آپ کو ضرور آپ کو آگا کرتا ہے کیونکہ وہ آپ سے بہت بہت پیار کرتا ہے لیٹسی آج میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے اردگرد جو آپ کے موسین ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں ارے چھوڑو یار بھار میں ڈالو ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دو جڑتا ہے تو جڑنے دو جاتا ہے تو جانے دو لیکن جو آپ کا موسین ہوگا وہ ضرور آپ کو کلیئر کرے گا آپ سے اچھی بات کہے گا اور آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ کو کتنے لوگ مجھے ایسے ہیں میں سچ کہوں مجھے ملتے ہیں اور کہتے ہیں اگر کئی مجھ سے کچھ ہوتا ہے تو احتیادی طور پر فوراں انڈیکیشن کرتے ہیں ایسا بھی نہیں کرنا ایسا ایسا نہیں کرنا اب ایسا ہو رہا ہے نا تو ذرا سے احتیاط یقین کرے اس سے بڑا موسین کو نہیں اور وہ ہوتا ہے دیکھیں ہم انسان ہیں ہم غلطی کر جاتے ہیں بھاونہوں میں بہہ جاتے ہیں آگے نگل جاتے ہیں پیچھے مڑ کے اگدم ذہن میں نہیں ہوتا ہے یہ کیا ہم سے ہو گیا لائیو ہونے اور مجھ سے اتنی ہو جاتی ہیں تو پھر میں کبھی کبھی پوچھ لیتی ہوں اور کبھی کبھی ہو بھائی ہلکہ ہاتھ رکھا کر ایسا ویسا ویسا تو یہ سارے میرے وہ لوگ ہیں جو واقعی میں میں ان کے لیے دل سے ان کا شکریہ آدھا کرتی ہوں نام نہیں لینا چاہوں گی کیونکہ وہ پھر ذرا غلط ہو جائے گا افکورس ایک ہماری کانفیڈنشلز ہوتی ہیں چیزیں تو وہ میرے لیے بہت میرے دل کے قریب ہیں میری دعاوں کے قریب ہیں اور وہ میرے وہ محسن ہیں جو مجھے گاہ با گاہ اندرگیشن کرتے ہیں رانمائی کرتے ہیں میرے بیسک میں یہ کہوں گی کہ میرا مقام اگر میرا اندرگوجیلی ہے ان کو اس سے کوئی بھی کوئی ایسا نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کی محبت ہے بے لاؤس ہے جو مجھے کسی مقام تک دیکھنا چاہتے اور خوش ہوتے ہیں میری دھیروں دعائیں میری فائملی میمبرز میرے اور میرے اس جہاں پر میں جہاں پر میں جب مارننگ سب بھی کرتے ہیں یہاں پر بھی میرے بہت سرے سے محسن ہیں میں ان کا دل سے شکریہ کرتے ہوں اور میں چاہتے ہوں اللہ پاک ان کو عمر شاہ اپنی رحمت میں رکھے اور اپنے فائملی کے ان کو بہت تھیروں خوش یا نصیب جو میں ہمارے سے ان کے لئے دعا کرتے ہوں لیٹس سی یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے زندگی میں ہمیشہ نیچرلی بات کرتے ہوں تو ہماری زندگی میں یہ سب چیزیں اپ ڈاؤن چلتا رہتا ہے لیٹس سی اچھا اب بات کرتے ہیں افکورس میں نے جس طرح کہا کہ ہم لوگ کچھ کام کرتے ہیں تو ہمیں بہت بہت ٹائنگ ہو جاتا اب چلتے ہم اپنے پروگرام کی جانب ٹھیک ہے میسیج ہوگے آپ سے اور پلیز اگر آپ بھی کوئی میسیج شیئر کرنا چاہے تو میرا انسٹرگرام ہے اور میرا جو ہے فیس بک ہے سبی وائی کے پی سبی پی بھی آئے تو میری آرگنیزیشن ہے پرموٹ بیوٹی انڈرسٹری پی بھی آئے تو آپ اس پہ آ سکتے ہیں وائی کے پی یوت کا پاکستان آپ اس پہ بھی آ سکتے ہیں سبی سوشل میڈیا پہ آپ فیس بک پہ جب بھی سرچ کریں گے تو میں آپ کے سامنے آ جاؤں گی لیکن آپ کے پیارے پیارے میسیجز بھی آتے ہیں آپ مجھے ان باکسز بھی کر سکتے ہیں اور ایک نمبر سکرین پر چل رہا ہوتا ہے 03158248704 ان سب کے لیے جو مورننگ ویڈ سبی کا پلیٹ پرم ہے جو ٹیلنٹیڈ ہیں ڈیزرونگ ہیں کیونکہ میں ہمیشہ کیونکہ میں نے جب آپ سے کہا تھا کہ اس مورننگ شو کا کونسپٹ جو ہے جسٹ آنلی پاکستان کے ٹیلنٹ کو ہائلٹ کرنا ہے پاکستان کے ٹیلنٹ کو پرموٹ کرنا ہے مید ان پاکستان برینڈ ہو پروڈیکٹ ہو ڈیوٹی ہو ڈریسز ہو واتیور ہم چاہے اس میں پروڈیکٹ میں آئیں یا ہم ایک انسانیت میں آئیں یوٹ ہو سٹوڈینٹ ہو انٹرپینورز وومنز ہو لائک فیمیل میل شیف ووٹیور کوئی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے آپ جو ہے ایک ایسے ٹیلنٹیڈ پرسن ہیں تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے میں نے ہر پروگرام ہر ڈی یہاں پر بہت اچھا سیلیبریٹ کیا ہے اور ہر تہوار کو دل سے بینگ اپاکستانی بینگ اپاکستانی بینگ اپاکستانی یہاں پر بہت اچھا گوڈ مورننگ سبھی میں وینس ایجی ٹی وی چینل پر میں بات کروں گی رمضان ٹرانسمیشن اٹس اونیو ٹو می کہ میرے لئے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں نے وہ تین گھنٹے کی ٹرانسمیشن ڈیلی اور میں سلام پیش کرتی اپنی ٹیم کو جنہوں نے مجھے ہینڈل کیا اور اسپیشلی میں شہزاد بھائی جو پوری ایکیپمنٹس کو سوچنگ کر رہے ہوتے ہیں میں سچ کہہ رہے ہوں اور مجھے ہر میرے کان میں جو ہے نا جو دو گھنٹے شہزاد بھائی میرے ساتھ 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 رہتے ہیں اور اس کے علاوہ میں بات کروں گی ادنان بھائی جو آپ پرگرام آپ تک ڈیلیویڈ جاتا ہے وہ ادنان بھائی کی وجہ سے جاتا ہے وہ میرے پرگرام کو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں بات اور بھی بہت سارے لوگ ہیں لیکن یہ وہ مین لوگ ہیں جو بیہائنڈ آپ کو کبھی نظر نہیں آتے لیکن فرنڈ پر بھی میں بتاؤں گیا وہ کون پرسن ہے جو اس پورے مارننگ شو کے کونسپٹ کو لے کے چلا اور ایک ریئیشن کی آپ لوگوں کے لئے اور میں کوشش کروں گی رمضان ٹرانسمیشن بھی کی میں نے اور فورٹین اگست اور پھر یہاں پر ہماری جو عدب کی بات کی جائے شائری کی بات کی جائے تو ہم نے یہاں پہ مرشائرہ بھی کنڈک کیا اور بہت سارے شائر کو ہم لوگوں نے یہاں پر شہرہ کو ہم لوگوں نے یہاں پہ دعوت دی اس کے علاوہ ہم نے آئیڈیاس کیپچر کیا ایڈیسٹ پاکستان کا انٹرنیشنل لیول کا ایونٹ اس کو ہم نے پرائیڈ پاکستان میرا ایک اور شو تو اس میں پورا کنڈک کیا اور اس کے اندر بھی ہم گاہ بگا اس کے پیکجز وغیرہ پلے کر رہے اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے یہاں پر فورٹین آگا سکھ سپٹیمبر اور لوٹس اف ایونٹس ہم نے یہاں پر کیپچر کیے اور آپ کو گاہ بگا آگا کیا وہ بلوطنی ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہے تو ہم چاہتے ہم اپنے پاکستان کو ڈیفرنٹ انداز میں پریزنٹ کریں تاکہ ہمیں کیونکہ ہمیں بہت جو ہے فخر ہے اپنے پاکستانی ہونے پر لیٹس سی کہیں گے سبھی کتنا بولتی ہے یاد رکھنا اسکرپٹ کچھ نہیں ہوتا یاد رکھنا اسکرپٹ کچھ نہیں ہوتا بات یہاں سے نکلتی ہے جس دن آپ یہاں سے بولنے لگیں گے نا تو آپ دوسروں کے لیے سوچ کے جب بولنے لگیں گے تو آپ کے پاس الفاظ کا چناؤ کہیں سے ڈھونڈ کے نہیں یہاں سے نکلے گا میری بات ہمیشہ یاد رکھے گا لیٹس سی ہم لوگ چلتے ہیں اور آج ذرا سا تھوڑا دیکھیں میں کتنا بولی ہوں اور میرا تھوڑا سا گلہ بھی خرابے تو اسی لیے میں کہہوا پی رہی ہوں یہ کوئی ہو نہیں ہے کہ آپ سمجھتے سارے چاہ سبھی پیتی ہے لوگوں کو میز گائٹ کر رہے یہ نو وے ایسا کچھ نہیں ہے یہ کہوا آج میں نے جو شاندہ پی رہی ہوں گلہ ذرا سا موسم چینج ہو گیا اچھے جی ہم بات کریں گے افکورس میں بات بڑی اچھی ایک ساتھ جو ایک کنٹینیو چل رہی تھی کہ سب کا شکریہ اور سب سے پہلے ظاہر بتالہ کا شکر ہے اور پھر میرے وینیس ایجی ٹی وی چینل اور ہمارے آنرز فاؤنڈر جو میرے کل میرے ساتھ جوائن کیا ہے میں اتنی ایکسائٹیڈ کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا وہ خود اس ٹاک کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ان کے اپنا کام ہے تو پھر بھی وہ میری محبت میں یہ کہوں گی میری گوڈ مورننگ ویت سبی کے لیے آئے انہوں نے مجھے اپیشیٹ کیا میری لیے بڑے عزاز کی بات ہے عبدالمجید صاحب ہمارے وینیس ایجی ٹی وی کے فاؤنڈر پھر ہمارے ابھی انشاءاللہ ایک بار پھر سیلیبریٹ کریں گے یہاں پر مسنگ تھے ہمارے فرہن بھائی ادنان بھائی نمہین بھائی تو انشاءاللہ ہم ان کو بھی جوائن کریں گے اور ایک بار پھر ہم اور ان لوگوں کو اسپیشیلی بلواؤں گی کہ وہ مارننگ شو جن گیسٹ کے ساتھ کنڈک کرتا ہے لیٹس ہی ہم چلتے ہیں مارننگ شو کی بات کروں تو آپ کو یہ سمام چیز جو تام جھام ہے نام تو میں ان لوگوں کے لے لیتی ہوں لیکن کچھ لوگوں فرنٹ پر نہیں آسکتے کہ وہ انڈل کر رہتے ہیں لیکن یہ پرگرام کا کونسپٹ افکورس ڈیفرنٹ چانل پر ڈیفرنٹ پروگرامز چل رہے ہیں مینہ بزار آپ نے دیکھا میں نے ڈیفرنٹ آپ کو سیگمنٹس بتایا نوٹ ایزیسٹ جوپ میں یہاں پہ بیٹھتی ہوں دو گھنٹے کا شو کرتی ہوں لیکن پھولوں کو چن چن کرلا کے ایک گلدان میں ڈالنا بڑا مشکل ہے اور لائف شو ہے یہ ایک دن بھی ایسا نہیں گیا کہ یہ ریکارڈڈڈ اور رمضان ٹرانسمیشن لائف سب اسلامی تہوار ہو ڈاکٹرز ہو بیوٹیشن ہو ان سب کو کنڈک کرنا بہت مشکل ہے اور یہ ڈائریکشن ڈائریکٹر جو ہوتا ہے یہ اس ٹائم یہ سیگمنٹ یہ وہ وہ سب کچھ یہ بندے کی نا اوپر کی میں کہ کہوں گی شٹر جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے سم ٹائم ہم لگ بڑا ہو جاتے لیکن یہ بڑی بات ہے سب گیسٹ کو کہ آج یہ سیگمنٹ ہونے چاہیے آج یہ پرویٹی ہے آج چائلڈ انٹرناشنل ٹی آج یہ ہے وہ سب ایک کالنڈر میں منشن کرنا یہ سب کچھ آگ دیکھتے ہیں جب یہ سب کچھ کیسے پہلے ریڈی ہوتا پھر آپ آن مارننگ شو کے ڈائریکٹر جیس اور وہ ڈائریکٹر کون ہے آج ہم نے کوشش کی ان کو کہ پھلیز آپ بھی فرنٹ پر آ جائیں لیکن وہ ذرا سا آوائٹ کرتے ہیں لیکن آج ہم نے بیاد ریکویسٹ کی میں نے پھلیز آئیں اور بتائیں کہ اس پرگرام کا کونسپٹ کیا ہے آپ نے کیوں ایسی سیلیکشن کی ان لوگوں کو سوری ایسے نہیں ہیں ان لوگوں کی لیے آپ نے پلیٹ فارم کا یوس کی آپ چاہتے تو سیلیبیٹیز کی ایک لائن لگا دیتے آپ چاہتے تو آپ کچھ بھی کر سکتے تھے لیکن آپ نے ایسے لوگوں کو جو سپورٹس میں جو اسلامی پوائنٹ آف یو سے ہیں یا یوت ہے انترپنور زمین آب آدھر یہ سب کچھ کنڈک کیا اور جن لوگوں کو کوئی نہیں جانتا تھا آپ نے ان کی پہچان کروائی کیونکہ ہماری پہچان پاکستان ہے تو آج ہم کلیر کریں آپ ہم جوائن کر سکتے ہیں you have any ideas اور اس پرگرام کس سے ریلیمنٹ کچھ کہنا چاہے اچھا برا جو بھی آپ ہمیں کال کر سکتے 0 3 1 5 8 2 4 8 7 0 4 4 یہ تو میسیج اس کے لئے لیکن پی ٹی چینل نمبر چینل نے کتنگ دیر کے بعد لے کر آج بولتی ہیں اور اچھے طریقے سے بولتی دل سے بولتی ہیں اور جو نا کہ لفاظیت لفاظیت جو ہوتی نا لفاظیت کا استعمال جو کرتی ہیں مگر دل سے کرتی ہیں اور لوگوں کی دل کی بات شیئر کرتی ہیں تو زیادہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کو کیونکہ آپ کے پیچ اور مورننگ سو کے پیچ اور سوشل میڈیو وہ میڈیو مہی کر رہا ہوتا ہوں تو مجھ اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے فیڈبیک کیا کال ہر ایک لگنی باتی اور ہم لیتے بھی نہیں کام لیتے کال کیونکہ پرگیم کرنی بڑے بڑے چینل ہیں وہ اتنا رسک نہیں تو ان کے پوری پروفائل چاہیے یہ ہے ایک ہیڈن ٹیلنٹ بچارہ اس چکر میں پیچھے ہٹ جاتا ہے تو ہم نے بہت سارے سپورٹس وومنز کو یہاں پر بلوایا ہم نے بہت سارے انٹرپنور جو پینٹنگ میں تھی مینا بزار چھوٹے چھوٹے آن لائن بزنس کر رہی ہیں ان کو آپ نے انوائٹ کیا یہ کیا کونسیpt تھا سر اصلا واجہ یہ کہ بیسکل ہمیں ایوین پلانر میں ٹھارین ایوین کرتا ہوں اور میں جب سرگنگ پیڑیٹ میں بہت سارے چیلنگ میں بڑے 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 ایوین میں ایکسو سانٹر میں جن کا ریکارٹ کراچھے میں ملنا مشکل ہے مجھر ہاں ہنڈری برائیڈل شوز دنیا سب سب بڑا برائیڈل شوز کرنے والوں دوبارہ چار کر چکے چار پاس کروں گا میں بہت سارے چینلنگ سے کنیکٹنگ کی پھر میں ان کے بات کام کریں ہم پیزنگ کریں ہم پیزنگ کریں انڈوز نہیں کریں تک جائے اور بڑا چینل ہ سنایا ان کو بتایا تو انہوں نے اپیشیٹ کیا انہوں نے گو ہیڈ دیا انہوں نے فریڈم دیا اصل میں کسی بھی پرگرام کا کوئی سے بھی پرگرام آپ کوئی کام دے اس پر فریڈم آپ کے پاس بہت ضروری ہے اگر آپ کا فریڈم نہیں ہوگا تو آپ کام کرنی پائیں گے فری ہینڈ ملا ہم نے بہت اچھے مارننگ شو گئے لوگ بولتے ہیں ہم میں بھی تعریف کروں گا بولوں گا کہ بھئی ایسا ہم کرتے تو تو غلط ہو جائے گا لوگ بولتے ہیں ہمیں ریسپونس آتا ہے لوگوں کا ہے کیونکہ ہم کوئی ایسا اوکیشن کوئی ایسا ڈے ہم مس نہیں کرتے جس میں ہمارے پاکستان کے لوگوں کی شمولیت نہ ہو اور دوسرا یہ کہ اصل وجہ یہ تھی کہ یہاں پر پرگرام کرنے کا مقصد ہے پرگرام مارننگ شو کے مقصد بھی چیلنس میں جو ہیں مارننگ شو ہوتے ہیں وہ سیلیبیٹی کو ہی پرموٹ کر رہے ہیں میں تھوڑا مخالف ہوں اسیس کے مخالف نہیں میں مطلب کرنا چاہیے لیکن دوسروں کو بھی موقع دینا چاہیے ابھی ہمارے کتنے گولڈ بیلٹس ہیں ابھی رسنٹ لی آپ کے پرگرام میں بچی آئی تھی وہ ایک اماؤن کے لیے پریشان تھی وہ جان نہیں سکی وہ ماس ریسلنگ کی ایکسپرٹ تھی ہم اس کو اپریشیٹ کرنے ہی رہے ہیں ہم بڑا بڑا ٹی وی سٹیر کو لائے ہیں اس کو ضرورت نہیں ہے اس کا کچن چل اللہ اس کے کام چل کے اس کو ایڈیوڈیزمنٹ مل رہے ہیں بٹ جو ہمارا ٹیلنٹ ہیں انٹرپنیر وومنس ہیں جو ہمارے ہنڈی کرافت کام کر رہے ہیں جو ہمارے پینٹر سے ہیں اور اب یہ ہے کہ رسلنگ چل رہی ہے ہماری ہیں وینس بھی چل رہے ہیں وہ ہے بہت سارے سپورٹس میں ہیں بہت سارے چیزیں ان کو پرموٹ کر رہے ہیں مجھے خواہشتی کچھ ایسا کرو کیونکہ میں سٹرگلنگ کر چکا ہوں میں گرس روٹ سے آیا ہوں تو ان کے لیے کر رہا ہوں الل ان کے ساتھ Nie 요کل اور ان کے ساتھ اہلی مارش اللہ مارش اللہ linear judgement ل�ان اس کو مت centimeter زندگیół کے لڑے ہیں اللہ ہن کو صحتیح اللہ Mut وہی وہی وائد شخصیت تھے جب ہم پہلی بار اپکورس آپ نے ان کے ساتھ انٹرکشن کیا تو دینیا انہوں نے ایک اوکے کا رسپونس ہمیں دیا اور بہترین طریقے سے ایک اچھی کوارڈینیشن چلی اور اللہ کا شکر ہے ہم نے آپ تک وہ بات ڈیلیور کی جو ہمارے دل میں تھی اور مسٹر عرشد علی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ ان لوگوں کو جو لوگ ڈیزرونگ ہیں لیکن ان کو آگے لانے کا رسک جو ہے چانل زیادہ کم ہی لیتا ہے اور وہ تھوڑا سا گلائمر پریزنٹ کر کے اس کا ٹیلنٹ ہے وہ دب جاتا ہے اور آگے نہیں آتا اچھا ہم چلتے ہیں بیوٹی انڈسٹری پی بی آئی پرموٹ بیوٹی انڈسٹری کے آپ افکورس پریزیڈنٹ ہیں اور خواتین جو ہیں آپ کے کراچی میں کم سے کم ففتین ہنڈرڈ میں یہ کہوں گے بلکہ اسلام آباد سے بھی لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں لہور سے لیکن افکورس کراچی سے زیادہ ہیں پندرہ سو سے زیادہ بیوٹیشنز کو ہنڈل کرتے ہیں ہر سال بیوٹی ورکشاپ اور ڈیفرن ورکشاپ سیمینارز ایوورڈ سرمینی پاکستان بیوٹی آئیکن ایوورڈ آپ کا ہے پاکستان لیڈنگ لیڈیز ایوورڈ آپ کا ہے پھر آپ نے افکورس ہنڈرڈ برائیڈل کونٹسٹ جو ہے نوٹ ایزیس جو پھر میگا برائیڈل پریزنٹیشن آپ نے کیا تو یہ ساری بیوٹیشن کو آپ ہینڈل کیسے کرتے ہیں سر جی بات وہی ہے میں آپ نے ہنڈل کرنے کی بات نہیں ہے دیکھیں کام تو کوئی بھی مشکل نہیں ہو تو کوئی بھی کر سکتا ہے بہت یہ ہے کہ میں نے آپ کو ارز کی کہ میں گراس سوٹ سے آئے ہوں تو میں نے سٹرگلنگ اور پریشانی دیکھی ہیں بہت افرٹ کر کے میں کسی مقام پر ابھی کئی مقام ہے نہیں جو بھی مقام اللہ تعالی نے دیا اس کا شکر گزار ہوں تو میں نے جیسے کہا نا کہ مارننگ شو کرنے کا کانسپٹ کہتا یہ بیوٹی انڈسری بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ ایک دو ارگانیزیشن تھی کراچی میں وہ پرٹیکلری وہ ایک سسٹیمائٹک ایک لابی ہے کہ وہ انہی لوگوں کو چند لوگوں کو ہیلٹ کرتے ہیں میرے ایک سوال ہے جو ہمارے کراچی میں لانڈی سرجانی ملیر سعود آباد نیول ایریا گلشن حدید میمار اور قائدہ بات اور کالاپل کی بیک سائٹ ہو گئی یا کماری ہو گئی ان بیوٹیش جو کب موقع ملے گا وہ کب اپنا ٹیلنٹ دکھیں گی کیا آیا انہی میں کوئی کمی ہے کمی ہے تو اب ان کو امپروو کرا جس کے لئے میں میں کب کلاسز کرواتا ہوں اور اگر کمی نہیں ہے تو ان کو کوئی پلیٹ فورم دیں میں نے پلیٹ فورم بی دیا مارننگ شو کا اگر ان کو کوئی کورسی سفوردن ہی رستے ہیں مہیں گے میں نے کلاس کندک کرواتا ہوں میں بہت منیمم آمون میں کلاس کندک کرواتا ہوں میں ڈیڈھ سو سے لگفر کلاس کرواتا ہوں مجھے جنوری میں بہت بڑی کلاس کروا رہا ہوں آپ کے آپ کو میں انشاءاللہ آپ کے تو چینل کے تو صحیح میں کانک کروں گا کہ بہت بڑی کلاس ہے تو وہ بھی انہی لوگوں کے لیے اصل میں بلانگ ورہی پراؤڈلی کہ بلانگ تو دا میڈل کلاس تو مجھے فخر ہے میں میڈل کلاس ہے بلانگ تو میں اپنے میڈل کلاس جو سرکل میں لوگ ہیں ان کو سوچتا ہوں کیونکہ مونی میں رہتا ہوں تو ان کو سوچتا ہوں کہ ان کے پاس سوچتا ہوں کہ ان کو موقع ملے تو یہ کہنا چھوڑے مجھے موقع ملے میں آگے چلا جاؤں کچھ دو پیسے زیادہ لے لوں اچھا جی مانی درمانی کال رہے ہیں لے اسلام علیکم واہ علیکم اسلام سبھی کیسے ہیں یایا اسلام علیکم واہ علیکم اسلام بھئی آپ نے تو وہ کردار آگ لاکھے بٹھا دیا جو آپ کے پیچھے جو آپ کے پیچھے دھارا پرگرام چلانے کے جو مطلب جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ بمبا گیا ہے اسلام علیکم مجھے بھائی کیسے ڈکڈا گئے ہیں اللہ کا شکر ہے بھائی ہم تو اس لیے ان کو اپریشیٹ کریں گے انہوں نے ہمیشہ ہمیں بھی رسپونس دیا اور وہ یہ جو بات کر رہے تھا نا ادر دن کیونکہ میں اس لیے بات کر ستا ہوں سبھی کہ میں تمام مورنن شورز میں کال کرتا ہوں برگولر کرتا ہوں اور میں پوری سائچی پرگام کی سوچتا ہوں اس لیے بات کرتا ہوں میں اسے فیک نہیں بات کرتا آپ کے متعلق تو کل میں نے کہای تھا لیکن کیونکہ دیکھیں یہ ان کی مجھے خوبی جو لگتی ہے نا ہوں ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک ہم جیسے ایک متوسط گھر سے گھرانے سے آئے مہنت کی سٹرگل کی اور ڈھکے بھی کھائیں ہوں گے ماری بھی کھائیں ہوں گی بڑی مہنت کی ہوگی اس کے بعد انہوں نے مقام حاصل کریا تو یہ ایک مثال ہے ایک مثال ہے کہ اگر آدمی مہنت کرتا اس لیول پر پہنچ جاتا ہے دوسری بات ہے کہ ان کی جب بھی میں نے ان کے کبھی فون پہ ہی بات نہیں کبھی ایسے کبھی ملاقات نہیں لیکن یہ خوش بہت اچھے اخلاق والے بھی آدمی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں چیزوں کو جو آدمی کور سے نکل کے آتا ہے جو آدمی نیچے لیول سے نکل کے آتا ہے تو وہ دوسروں کو آگے لے کے طرف آتا ہے یہ نہیں ہوتا جیسے انہوں نے یہ بات بھی اچھی لگی پہر ہمارے چھوٹے جو میں خود نورت کارچی میں رہتا ہوں یہاں بھی ٹیلنٹے لوگ ہمارے چینلز ہوتے ہیں ان لوگوں کو لکھتے ہیں جو آلڑی بہت بوسٹ اپوے ہوتے اور وہ ایک مفتوس علاقوں سے دارہ لگتا ہے لیکن آپ کے چینل میں اور انہوں نے جو جن لوگوں کو پرموٹ کیا وہ میں کہتا ہوں یہ بہت بہت کام ہے صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ پرگر میں ایک گلائمر پیدا کرتے تھے پرگر میں وہ ہوتا ہے جو پوزیٹیو بھی ہو کوئی میسیج دے رہا ہوں تو یہ جو مائنڈ ہوتا ہے نا پروڈیویسر کا ڈیریکٹر کا وہ بہت کام کرتا ہے کیونکہ آپ بھی اگر بیٹھیں آپ پرگرام اچھا کرتے ہیں تو دیسیلٹلی آپ کی اپنی سالائیتوں ہیں لیکن جب تک آپ کو پیچھے سے گائنس نہ ملے پرگرام کی جو پورمیٹنگ یہ بہت سہی نہ ہو تو پھر کبھی بھی وہ پرگرام اچھا نہیں ہو سکتا بہرحال میں ان کو یو ممبارک بات کی دونگا یا یہ بھائی یا یہ بھائی سے سالہ تین سال کا ریلیشن ہے میرہ جب سے مہنگ شو کر رہا ہوں اور میری ملاقات کبھی ہوņi نہیں ہیں تو یا یہ بھائی آپ میلے آپ کو ایک انویٹیشن ہوں مانڈا کو آپ کی آپ کو انویٹ کررہا ہوں میں ہم انویٹ کرنوں مانڈنگ شو کی تو آپ سیشلی انویٹی ہیں آپ کیونکہ میرا پرٹیگولئر بیٹھے کولر ہیں اور جو ہے آپ بہت پروگرام کو بڑی گہرائی سے ایک ایک بات پر ڈسکس کرتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ کیا اونچ نیچ ہے کیا ہم نے غلط کیا آپ بتاتے بھی ہم آپ کی گارڈ ڈین پر چلتے بھی ہیں اور آپ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں تینکیو جائیہ بھائی بہت بھائی دیکھیں میرے کے لیے تو اس طرح پلیجر میرا بڑی خواہش تھی کہ آپ میں چیزوں پر آؤں چیزوں کو دیکھوں میں صرف آپ کو اور تمام چینل کے تمام لوگوں آپ کی اچھی باتی کہ آپ نے جن لوگوں نے آپ کو کھڑا کیا آپ نے ان کا ذکر کیا اور جن لوگوں نے آپ کو پری ہینڈ ڈیا ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہتا اور میری خواہش ہے دعا ہے کہ آپ اس سے بھی زیادہ ترقی کر کے آگے بہت شکریہ تینکیو سو مچ پر کالنگ یا یہ ہمارے ریگولر کالر ہیں اور ہمیشہ ہمیں اچھی گارڈ میں نے کہنا ہمارے کچھ محسن ہیں بہت اچھے ہیں جو ہمیں گاں بگا رہنمائی دیتے ہیں اچھا ہم اپنے ڈائریکٹر گوڈ مورننگ وچھ سبی کے ڈائریکٹر عرشد علی عرش کی جانب پہ چلتے ہیں اور سوال کرتی ہوں میں یہ کہ سر آپ نے کنڈک کیا مورننگ شو that's a good that's a spirit آپ نے create کیا اس کو اور اسی پلیٹ فارم کو آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایک سال کے بعد افکورس ہم چاہتے ہیں کہ اور مزید نئی creation آپ کے پاس کیا آنے والی ہیں سرپرائز ہونا ہے چاہیی نہ کہیں سرپرائز ہے یہ ہم پوچھتے ہیں کہ آگے آپ نے کچھ اور سوچا ہے کہ اب اس پلیٹ فارم پہ اور کیا کیا ہونے والے کوئی فرشن شو ہونے والے ہیں کچھ شیف کوکنگ کانٹسٹ ہونے والے ہیں یہ بھی سرپرائز ہے نیس سر بالکل ایس سر بہت کچھ ہونے والے ہیں اور ہم گیما گیمی اور بہت گیما گیمی تو ماشاءاللہ سے ہم کرنے کے ماسٹر ہیں کیونکہ میری ٹیم بہت سٹرونگ ہے میں ٹیم سے ابھی میں بہت زائن سے نکلے آپ کے سوال کا جواب میں تھوڑی تیر میں دوں گا اچھا ٹیم سے تذکرہ نکلے تو میں شہزاد کا بہت شکر گزار ہوں جو پی سی آر ہمارے دیکھ رہے ہوتے ہیں میں موسنگ کا بہت شکر گزار ہوں جو کیمرے پہ ہوتے ہیں اور سویشلی ایم سی آر میں جنیت ہوتے ہیں اور جو ہے تنویر بھائی ابھی نہیں جواننگ کے ہیں اور پھر ایڈیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں آ جائیں تو میرے عدنان شیخ صاحب جو ہے جو ہیڈ ہے ہمارے تو ان کا میں شکریہ دکھر دو میری باتوں کو سمجھتے ہیں مورننگ شو لائف سے چلتے ہوئے ایڈیٹ کے اور اپلوٹ تک کے وہ ایک ایک محرائل کو میری بات کو انڈرسینڈ کرتے وہ کرتے ہیں عدنان شیخ صاحب کو میں بہت تہدلتے شکر گزار ہوں اور پھر ایڈی ہمارے وہ ایڈیٹر پھر اشفاق ہیں پھر اشت ہیں پھر زیشان ہیں یہ جن لوگوں کے نام لے رہے ہیں یہ سب کی سپورٹنگ میرے ساتھ ہیں اور جو ہمارا جہاں پہ جو ہمارا چینل پہ گیس آتے ہیں جو سارے لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں وہ جو ہمارے گیٹ نیچے ہمارے بھائی ہے راشد وہ بہت جو گیسٹوں کو کنیکٹ کر کے اوپر دیتے ہیں پھر اگر اوپر ہمارے سٹوڈیو مارے جاتا ہمارے پاس انور بھائی ہیں پھر جو ہے وہ رہمان ہے اور میں سبشلی کل شکریہ کرنا بھول گئے تھا تاریخ بھائی کا جو ہمارا جو تمام ٹیکنیکل چیزیں دیکھتے ہیں تاریخ بھائی کا شکر گوار ہی جو ہم ٹرانسویشن چل رہی ہے دیکھ رہے ہیں اور بس اب آپ کے سوال کا جواب یہ سب سوال کا جواب گہمہ گہمی کرنا دیکھیں گہمہ گہمی کرنا یہ تو آسان سی بات ہے چل پیٹ پان پان سو رو پہ دیں آرڈینس کو بلائیں اور گہمہ گہمی لگا دیجئے بات یہ ہے کہ آپ کا کانسپٹ آپ کا کانٹنٹ کتنا اچھا ہے کہ لوگ خود سے آپ کے پاس آئیں بات سبب آئے کیونکہ جو ہم یہاں مارننگ شو پہ کرتے ہیں دو تین بڑے چینل کے نام بھی غلط بھی نہیں نام نہیں لیجے گا پلیز میں آگے پرگرام بھی کرنا ہے وہ بہت مورا کافی کرتے ہیں وہ بہت زبرنست کافی کرتے ہیں اصل میں وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا ہوں کہ پہلا چانس کوئی بھی نہیں دیتا کسی نئے آنے والے کو بات سمجھے کہ بڑی گہری ہے میں آرڈینس کو بتا ہوں کہ پہلا چانس کسی کو بھی نہیں کوئی بڑا چلنل نہ اب وہ کہہ کہ بڑا چلنل نہ آپ کے ٹیلنٹ کو پرموٹ کر رہا وہ نہیں کرے گا جب تکہ آپ کو کسی سکرین پر نہیں دیکھے گا اور آپ کو چلتا ہوا ایک کام کرتا ہوا آپ کو آپ کی کیمرا فیسنگ نہیں دیکھے گا آپ کی پرسنایٹی آپ کی کیسے ریزلٹ کیسے رہے ہیں جب تکہ آپ کو پرموٹ ہی نہیں کرے گا وہ رسکم لیتے ہیں بہت سکرین لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ بندے نے بہت محنت کیے بہت سرگل کیے اگر میں میرے پلیٹ فارم سے میرے اگر بلانے سے اگر اس کی رائے ہموار ہو جاتی ہیں اگر وہ آگے بڑھ جاتا ہے میں تیرہ سال کے اندر میں کتنے لوگوں کو پرموٹ گئے نامور سے نامور جو آج بڑے بڑے چینل پر بیٹھے ہیں نام کی لسٹ ہے ہمارے پاس بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہتر ہم آج بھی کر رہے ہیں اور ہم کوئی بڑا کام نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے کہ ان کاموں کے لیے کیونکہ ہم دوسرے کا سوچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد فرماتا ہے ہمیں جو ہے نا کہ بادشاہ بننے کا شوق نہیں ہے ہمیں بادشاہ بنانے کا ہونا راتا ہے ہم بہت اچھے سے کرتے ہیں اس کے ہم آہر ہیں ہم ماشاء اللہ ہی ایس اکیم میکر آپ کے مارننگ شو پر ابھی سنگنگ سے ریلیمت پرگام ہم آنے والا ہے بڑی لمبی گیمہ گیم ہی ہے اچھا اکی سرپائز ککنگ کونٹس آنے والا ہے میک اپ کی لائف دیمستration ہونے والی ہے اور سپورٹ سے ریلیمت ہم کچھ ایسی اکٹیوٹی کرائیں گے سکاورٹ سے ریلیمت ہم لائف یہاں دکھائیں گے دیکھیں گفتو گوہات کرانا ایک الگ مہتر ہے ایک تاکٹیکل کیونکہ میں یہ ایسے ایون باہر ارگنیز کرانے جاؤں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا میں یہ ٹی وی سکین پر سب کچھ پر آزنٹ کروا دوں گا یہی سے ابھی جیس طرح سناچنگ ہو رہی تھی یا بچیوں کے ساتھ ہم دوبارہ ایک ایسا پر آزنٹ کریں گے جس کے اندر ان کی سیفٹی ان کی سیکیورٹی اس کے حالے سے بتائیں گے پرگام باتوں کا مقصد یہ باتیں گنڈا نہیں ہے پریکٹیکل ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ اس سے آپ سیکھیں اور آپ کو فائدہ حاصل ہو ہم وہ ریٹنگ یا وہ سٹیپ کے کاموں کے لیے ہم آپ پرگام نہیں کرتے ہیں ہمارا مقصد اور کونسپ دیفرنٹ ہے یہ بہت اچھی بات کی کہ مقصد ہمارا ریٹنگ نہیں ہمارا کونسپٹ ہے کہ ٹیلنٹ کو ہائلٹ کرنا بریج بننا اور ان کی روزی کے اللہ پاک یہ کونسپٹ ہے اس کے دروازے کھولے ہم صرف سکرین پر نہیں ہم اپنی دعاوں میں بھی یاد کرتے ہیں لیٹسی ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے افکورس میں یہ کہوں گی خدا کی ہمیشہ دعائیں اور رحمت انہی چاہیے اور ہمارے محباب کی دعائیں انہی چاہیے ہمارے ساتھ لیٹسی آہ مستر عرشد دلی ہم لوگ یہاں پر بریک لے لیں ناظرین ہم لوگ یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک آپ لوگ نہیں کہیں نہیں جانے گے رہنگے بریک ہوں ملتا بریک کے بعد گوڈ مورنگ بھٹ سبی کے ساتھ موسیقی 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 ہمارے ساتھ ہیں اور افکورس موسم ہو گیا بدل گیا اور یہ بھی ان کا بھی گلہ خراب ہے اور میرا بھی کل سے گلہ بہت لڑا وائرل پابلم ہو رہی ہے تو ہمارے پروگرام میں گوڈ مورننگ جو سبی میں اکثر آپ دیکھتے ہیں رانی آپا کو اور ان کے بیٹے مصطفیٰ عنی صاحب کو جو حکمت میں ہمیں کچھ حکیمی نسخیں ایسے بتاتے ہیں جو ہمارے گر میں کچن میں چیزیں موجود ہوتی ہیں لونگ لائچی شہد اور میتھی دانا حلدی یہ وہ چیزیں ہیں جو سردی کے موسم جو موسم میں بہت زیادہ ان کا استعمال کیا جاتا ہے تو کون بتائے گا اس کا سہی استعمال ہو ہے حکیم مستفا صاحب وائی ساتھ آج کھڑ بارننگ بھر اجت سبی کے کچن میں جوائننگ میں سلام علیکم کیسے مستفا بھائی اللہ کہنا منا اور تینکیو سو مچ آئیں مجھے بہت اچھا بھائی اللہ علیہ وسلم جلالہ کے حسان سے ہمارے گھروں میں موجود ہیں ان سے انشاءاللہ سردوں کے سارے مسئلوں کے لئے جب تک ہم یہ اس کے انگریڈینٹس ہم پہلے بتا دیں گے اور میری بہن پکانا ساتھ ساتھ شروع کرے گی اور جیسے ہم اس کو تھوڑا سا سٹاپ کریں گے پھر ہم ان سے ان کے جتنی بھی ایسی چیزیں جو کچھن سے ریلیمنٹ ہے ان کا ہم بتائیں گے اچھا مریم اس ڈش کا نام بھی بتائیں اور اس کے انگریڈینٹس میں بتائیں گے آج میں بنا رہی ہوں چٹپٹی آلو کی تاہری اور اس میں جو انگریڈینٹس شامل ہوں گے یہ میں آپ کو بتاتی چلوں اس میں سب سے پہلے میں نے لیا ہے آدھا کیرو چاول جو میں نے سوک کر کے رکھے تھے اور ایک پیاز ہے جو میں نے سلائس کر کے رکھی بھی ہے تین عدد آلو ہیں جو میں نے ان کو کیوب کر کے رکھا ہوا ہے ایک عدد ٹیمارٹر ہے سلائس کر کے رکھا ہوا میں نے اس میں اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے گرم مسالے رکھے ہوئے سابو جس میں ون ٹی سپون زیرہ ہے آٹھ سے دس جو ہے کالی مرچے ہیں چھے سے ساتھ جو ہے وہ لونگے ہیں ایک بادیان کا پھول دو پتے ترسپات کے اور چار عدد جو ہے دارچینی اور دو عدد چھوٹی الائچی اس کے علاوہ اس میں جو مسالے جائیں گے اس میں میتھی دانا جائے گا ون ٹی سپون ون ٹی سپون اس میں گرم مسالہ جائے گا ون ٹی سپون اس میں ہلدی جائے گی ون ٹی بلی سپون اس میں لامش پاوڈر جائے گا اور ون ٹی بلی سپون اس میں جو ہے لیسا ندرہ کا پاوڈر جائے گا اس میں کڑی پتہ جائے گا اور اس میں باقی گرین چیلی جائیں گی تین عدد تھوڑا سا پودینہ ہے دھنیا ہے آئل ہے اور ہم ساتھ میں سوال ڈالیں گے کیا اور سلو کرلو دے کو نحبت ہو گیا نا ہم چلتے ہیں مصطفا انیس کے پاس جب تک یہ آپ نے فلیم اس کون کرتے ہیں مصطفا یہ بتائیے گا کہ جس طرح یہ جو گرم مسالہ ہے ساری اور اکثر میں نے دیکھا لوگ نزلا زکامو تا کہوا دار چینی کے بناتے ہیں آپ بتائیں کہ بہترین کے بہترین کیا لیکن نوملی طور پر سردی آتی ہے تو بہت سارے پروبلم سا جاتے ہیں سب سے پہلا اسکین ڈرائنس ہو جاتے ہیں دوسری بات ہے کہ بچوں کے سینے جام ہو جاتے ہیں تیسری بات ہے لوگوں کو نزلا زکام خانچی دو جاتے ہیں اور چوتھی بات ہے کہ باولوں میں ڈرائنس کی بجائے سے ایتنگ یا ڈینٹس کی دو جاتے ہیں تو یہاں پر وہ سب چیزیں ہیں جو ہم گھروں میں استعمال کریں گے جس سے اللہ کے حکم سے سارے کے سارے پروبلمز حل ہو جائیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے بچوں کے لئے تو جن بچوں کے سینے جام ہو جاتے ہیں ہر خر ہو جاتے ہیں رات کو نید نہیں آتی ہے وہ پوری رات کو بچین رہت ہے تو یہاں پر تھوڑی سی کونٹیٹی میں موجود ہے دارچینی تو سمپلی طور پر اس دارچینی کو تھوڑا سا گرائنڈ کر لیں گرائنڈ کرنے کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا ہنی اور تھوڑا سا اس میں اولیوئیل یہ موجود ہے یہ اولیوئیل بس یہ تینوں چیزوں کو تھوڑا سا میرے پر ہے یہ اولیوئیل نہیں یہ کوکنگ اولی لیکن آپ ایسے بتا ہے آپ اولیوئیل یہاں پر ہے یہ بہت طور پر ہے آپ کو جائے آپ کو دو کام کرنے طرح پر ہے سب سے پہلا تھوڑا سا دارچینی لے تھوڑا سا دارچینی لے تھوڑا سا اولیوئیل درس اگل تو جیرا لانگ جیرا لانگ تو جیرا لانگ تھوڑا سا پکا لیں گے اتنا پکا لیں گے کہ اس کو بڑھ لیں گے دو حسوں کے اندر سب سے پہلے تو اس تیل کو ان بچوں کی ناک میں اور ناف میں اور تربوں میں لگائی اور دوسرا دن میں دو یا تین مرتبہ ان بچوں کو چھڑکی کی مدد سے اس کو کھلا دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسین کے خرق سے ختم ہو جائے گے اوکے جیسی بات یہ کہ جیسی لوگوں جیسی یہ موسم بدلتا ہے تو بڑوں کی بھی جو ناک بند ہو جاتی ہے سی ناک بھانسی اور آرید کسام کے بخارات لنے اس کے اندر یہ موجود ہے ہمارے پاس یہ تیز موجود ہے یہ تردس طرح بڑیاں کا پول ہے سف صف اللہ علیہ وسارہ اس کو ہی تک لیا جائے گا اور دروں میں ہمارے موجود ہے چینی 10 گرام لے 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 بڑیاں کا پول 20 گرام لے چینی جو یہ جیسے کریں جیسے کریں گرینڈ کرنے کے بعد دن میں 3-4 مرتبہ سفر اس کو چاٹ لیں شہد سے چاہٹ لے تو وہ بھی اچھا ہو جائے گا شہد کے فوائد ہیں وہ دوسرے ہیں کیونکہ چینی ہے جو چینی ہے اس کے لئے بہت زیادہ چاہٹ سکتے ہیں اسی وجہ سے یہ اونڈیسپورٹ جو بھی آپ کے نورسوس گرانس بڑھے ہوئے ہیں ناک بند ہو رہی ہے بخاہ ہو رہے ہیں تو وہ اونڈیسپورٹ اٹھنا ہے کیا بات ہے جی مجھے چاہتا ہم نے سب دماغ کھول دیا ہے ناک کھول دیا ہے ہمیں ساپر کیوں کے لئے میری ہے یا سب سے پہلے میری ہے میں نے اس میں ڈال کر دیا گیاzięki اچھا یہ فروست ٹائم ہے یہ چٹ پڑی موجود ہے اچھے پہلے کرنے دیا گیا اچھے پہلے مہیاں اس کو ہم تھوڑا سا کرک رایاں گے اور ساتھ اس میں جائے گا کھریپاتا کٹ Woof یہ تکی یہ جاو xiong میں نے vontہ دیلگیے پیاس پیٹ کو کا زیادہ میں پڑائیں گے یہ ن eccسہ걸 ہم سوٹے کھولڈن ڈاؤن سا ہو جائے ہم اس میں لسان ادھر شامل کریں گے باقی اپنے سپائسز اور ساتھ اس میں آلوار جو ہم نے ٹیمارڈر سلائس کر رکھے میں وہ ہم کریں گے اچھا یہ کڑی پتہ جب تک کڑی پتہ کر بارے میں بتاو مصطفا صاحب یہ کڑی پتہ میدے کی تیزابیت کے لیے بہت فائد ہے اس کے سب سے پہلے دو فائد ہے کسی کو بھی بدھجمی ہو جاتی ہے کسی کو بھی بدھجمی ہو جاتی ہے تذابیت ہو جاتی ہے یا وارمٹنگ یا اپکائیت ہے تو سمپلی طور پر اگر اس کو سونگی لیا جائے تین چای مرتبہ تو اس کے سونگے سے بھی انشاء اللہ تعالی تذابیت ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کی خوشبو بہت کیا ہے اس کا معاملہ کیا ہے کہ اگر اس کا کڑی پتہ لے جائے کھوڑا سا تیز پتے لے جائے اور کھوڑا سا اس کے اندر جائے آید گریم آید گریم پتی بنا پوڑا بنا لے دیڑ پانی already کھیل تو اس کا کا ععnu حسام یا کھوڑا کیا ہ pec لیے بات داشت realities یہ نورمالی طور پر گیسی پاس آگے ہیں اور یہ مائگرین کے درد کے لئے بہت زیادہ کرتے ہیں چلی ہلکا سا ساتے ہو گیا ہے ہم اس پر لسن ادرک سب سے پہلے بسم اللہ ربانے مانو رہے ہیں یہ سپون لے لیے اس میں ہم بردی بلی سپون ہم نے لسن ادرک ہم نے اس کو کرش کر کے رکھا ہوا تھا آپ لو پیس بھی اس کر سکتے ہیں اس میں چاپ کر کے مطاب کر کے اس طرح سے میں ڈال رہی ہوں اور ساتھ سات میں اس میں گرہ مسالے میں سارے ڈالوں گی یہ بہت ضروری ہے بہت کار کر رہا ہے اس میں دو عدد تیز پاپ جائیں گے ٹھیک ہے ایک عدد بادیاں کا پھول ساتھ سے آٹھ لونگے جائیں گی اسی طرح سے ساتھ سے آٹھ کالی مرد جائیں گی ون ٹی سپون اس میں سپیل زیرا اور تین سے چار ہمارے پاڈ دارچینی ہے اس ٹھیکس وہ ہم ڈالیں گے اور دو عدد چھوٹی لائچی جائیں گے ووہاو جوڑ ہو گیا جی تھوڑا سا ساتھ کریں گے تاکہ سوڑی سی خوشوہ گرمہ سالیفہ ساتھ ساتھ پھر ہم اس میں ڈالیں گے ہم اپنے ٹیمارٹر ہم سے سلائز کر کے رکھیں گے ہم اس میں شامل کریں گے ہم نے ٹیمارٹر ایک کر دیں اور اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے اچھا چٹپٹی آلو کی تہاری ہے تو پھر لالو تو ضرور ہوں گے ٹھیک اچھا میرے اپنے اس ٹیمارٹر پہ کئیں وہ پرانا کونسا جس میں مری مٹھی میں بند ہے کچھ اس طرح کچھ ایک ایڈ تھا وہ کیوی کا تھا جو ہے بھول پولیش کا نا تو وہ پیارے بچوں کیوی کیا ہے کیوی ایک پرندہ ہے کیوی ایک پرندہ ہے کیا تم نے اس کو دیکھا ہے اور کہاں وہ رہتا ہے چلیں اب ہم اس میں سپائز کریں سب سے اچھے پولیش کی دیویاں پر کیوی اٹھا ہے میری دوستوں نے کہا کہ یہ کیا گنگونایا ہے وہ بچوں بار بار کہہ رہا ہے اس سے لگاؤ میں نے کہا کہ ہم نے پولیش لگائی نہیں تھی کہ کیسے موشیر ہو گیا تو یہ بچوں کے ساتھ کچھ برائنز کا پرانی شیئر کیا کریں وہ مسالے کون کون سے گل گئے سری مسلم ملی جیس ہلڈی رالی ہے اس میں گرم مسالا اور اس میں لان میشک پاولی تو یہ کیا ہو گیا یہ ہمارے مسالے ہو گئے ہمارے نمک ترے گا یہ وہ شیف تھی آج کتنے جلدے ہی کچھ کریں اور پہلے دن ان کے ہاتھ کاف رہے تھے سب ہی کبھی پر میں ماشاءاللہ اچھی ٹرین ہوں ہمیں ٹرین کر دیا گوڈ 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 یہا ہے اور یہی مجھو چاہیے تمام خواب ہوگے اب اس کو کتے گرہاں ہنی بس اس میں ہری ریلکس اس کو ہم مکس پریں گے ہم پانی ڈال کریں گے تاکہ ہمارا آلو تھوڑے ہمیں گل جائے اور کوئی لائے اس میں بس پھر اس میں ہم اپنے چاول ڈالیں گے اور اس کو ہم پر دم پر رکھیں ہلکا سا پاہی کھل کے تھوڑی دے چھوڑنا پڑے گا ہی ہے یہ ہے کہ ایک آلو ہے کہ پھوڑا اور مجھے چھوڑے لگ جائے آپ جانتے ہیں پانی ایڈ کر لی جی اور میں مستفاہ ساپ کے پاس ہلتی ہوں ہل دی سارے گھل میں ملدی یہ ہل دی جو ہے اس کے بینفرٹ انٹی سپٹک سونا ہے ہل دی سپٹک سونا ہے اوری دوسرا یہ بہت کنی بوٹی ہے جو ہزاروں قسم کے انفریکشنز ہزاروں قسم کے زخم ہزاروں قسم کی چوٹیں ہزاروں قسم کی چوٹیں ہزاروں قسم کی چوٹیں کمزوریوں کے لائے پہل حال بتاتا ہوں آپ کو دو چیزیں ایک تو آج کل موسم ہے ہمارا ڈرائنس کا اس کے لئے ہم نے یہاں پر استعمال کیا ایک تو آلو دوسرا ہم نے استعمال کیا ٹیماتر اور تیسرا اس میں دالنا ہے لیمان ایک بڑے سائز کا آلو لے 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 ایک بڑے سائز کا ٹیماتر لے 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 اور اس میں ایک لیمان ڈالیں انتے ہو جو کرش کریں کرش کرنے کے بعد اس کو دن میں ایک مرتبہ اپنی باری پر اپلائے کریں یہ صور پر لیپڈ سے بن جائے یہ لیپڈ ایک تو باری کی ڈرینیس کے لیے جر Goreng اور اس نے بیڑے ایلو کیونکتا کچھ بیڑے تو انڈایس پارٹ شاید دس منٹ کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ جو جلاو زخم ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے جو خون بہ رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ سے ختم ہو جائے اب باب بیٹھوٹی اس کے بعد دیکھیں گے انہوں نے توڑی توڑی دور تک رہے ہیں جب ہوں کہ اب اس میں پانی نہیں ڈالنا میں یہ بھی تھوڑا سا پانچ منٹ ہم رکھیں گے ٹھیک ہے دوڑا یہ گرل جائے ہم کی کیونکہ ان کے نفیرے میں نے آپ کے ملے کی کوئی ملے کیا لیے اس کو اس کے بھی کم ٹائم لگے گا آلو زلے سے بارہ سایز ہے ہاں اچھا آپ بتا رہے تے اس کے لیے بھی ہلڈی 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 کے سمپل طور پر ٹھیک لیے جائے سب سے پہلا لیے جائے تھوڑی سی ہلڈی 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 دوسرے میں دے جائے یہیہی طابلوں کا آٹھا تھوڑا سیس میں شامل کر لیے جائے بس؟ تو یہ جہاں پر بھی لگائیں گے تو وہاں پر کبھی بھی جو ہے وہ کوئی سکن الرجی نہیں ہو پائے جو جو چیزیں آتی گئی ہیں ہم نے اس کو بریف کیا ہے اور یقین کریں چاولوں کے آتے میں یا اس کے جو بھی ایکسٹرک جو نکلتا ہے وہ ہماری سکن کی گلو کے لیے بہت سے بڑھ دیتا ہے بلکل انہوں نے مجھے بریک میں بھی بتایا تھا یہ بالوں کے لیے اور سکن کے لیے دونوں کے لیے بہت رہی اس کی کوئی اچھے چاولوں کے لیے ہے سکن کے لیے سمپل دور پر تھوڑا سا لے لیا جائے چاولوں کے لیے چھوڑا سا لے لیے جائے گیگا والویرہ نمیق ہے تھوڑا سا لے لیا جائے اولیوال تھوڑا سا لے لیا جائے بیسن بس ان چاروں چیزوں کو جنوڑ کے کے لیے جب بھی موقع ملے تو گلاب کی ارکی مدد سے اپنے سکن کے لیے لگا لیے واو دس منٹ کے لئے چھوڑ گا دس منٹ کے بعد اگر اسکن کے اوپر اکنی ہے اوپن پورز ہو رہے ہیں اسکن لوز ہو رہا ہے کوئی نشانات ہو رہے ہیں تو یہ فیشل کا امپیکٹ ڈے گا اور وہ سکتا ہے کہ انشاءاللہ اسے جو اسکن پر ازارہ مسام پر بال آجاتے ہیں وہ اسے خطبہ پوری ریموگ ہو جائیں گا کیا بات ہے؟ مصطفیٰ آنیس صاحب موجود ہے آپ کے پاس چلتے ہیں اب مجھے سیپ سٹیپ بتا دے پھر میں آفکورس بریک ہوں گی بس اب اس میں چاول ڈالیں گے تھوڑا سا علو نرم ہو جائیں چاول ڈال کے بس اس کو ہم مکس کر کے اس میں میں ہری مرشے وغیرہ ڈال کے اور تھوڑا سا دھنیا اور پودینہ ڈال کے اس کو مکس کر کے میں اس کو دم پر رکھوں گی اس کے بعد بس ہم مصاف کر رہیں گے اوکی اوکی چلیں جی ناز ہی ہم لوگ چلتے ہیں جو ہے بریک کی جانے آپ لوگ جو ہمارے ساتھ رہی گا انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گی کہ یہ جب نکھر کے سامنے آتے ہیں تو کتنے اچھ رکھیں گے آ لیں گے چھوٹے سا بریک اور ملتے بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویڈ سبی والکم اگین گوڈ مورننگ ویڈ سبی آپ کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے اور گفتگو چل رہی ہے ہمارے مورننگ شو کے بھی اور ساتھ ساتھ افکورس کراچی کے کیا حالات ہیں پاکستان میں کیا چل رہا ہے آپ نے دیکھا اگر میرے مورننگ شو میں ڈیفرنٹ پولٹیکل لوگ بھی آتے ہیں اور مئی شک میں بات کرنے کے لیے بزنس آہ بزنس مین بھی آتے ہیں ہاں پر تو ڈیفرنٹ ہم لوگ ڈسکرشن کرتے رہتے ہیں آہ ویئرنس کے لیے اور آج بھی افکورس کل ہی اناؤسمنٹ ہوئی کہ بہت جلد بلدی آتی الیکشن یہ تو ایک الگ سونیریو ہے ایک بار پوس پاؤنڈ گئے دو بار تین بار اور اب وہ آگے چلے جا رہے ہیں اور میں نے ایک لکھا ہوا تھا کہ الیکشن کروا ہو بھگاؤ نہیں جماعت اسلام یہ آئی ٹھنگ انہی کا ہی ہے میں نے وہ ایک بل بورڈ دیکھا پھر کسی نے الیکشن کے بارے میں الگ الگ ویوز جو ہیں وہ ہم ریڈ کرتے ہوئے کراچی ایک پوسٹر سا تھا وہ ڈیفرنٹ ہم جگہوں پر پڑھ لیتے ہیں اور دوسرا یہ کہ کرائم ریشو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے پہلے تو لوگ نیوز بلر کر دیتے تھے اب نیوز سوشل میڈیا پر ویڈاوٹ اینی بلر کیے ہوئے ہمیں سب کچھ پتا چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کراچی میں کرائم ریشو اتنا بڑھ گیا ہے کہ آپ کی سوچ ہے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن یہ دیکھنا پڑے گا اچھا جی اس کے لئے یہ سب سے بڑا جو سر پر کفن بانھ کے جو چلتے ہیں وہ ہے جرنلسٹ ان کے لئے بڑا مسئلہ ہے وہ کسی کے بارے میں اور ابھی ریسنٹلی ایک ایسا کرائم ہوئے کہ ایک پولیس اسپیکٹر کو مار دیا گیا اور وہ کوئی بڑے کمیشنر کے بیٹے تھے اور وہ اب بھاگے اور بار بار ہر میں نہیں کہہ رہی ہوں مجھے مت کچھ کہیں سب چینلز پر آن ایر ہے مجھے دکھ ہو رہا تھا اس لڑکے جس کی شادی ہونے والی ایک مہینے بعد اس پولیس والے بندے کو مار دیا گیا اب کیا کہیں کرائم ریشو کیسا بڑھ گیا ہے ہر طرح کا اب مین کرائم ریشو کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے آف کورس یہ وہی بتا سکتے ہیں جو کراچی میں ہر وقت الٹ رہتے ہیں اور ان کے پاس نیوزز آتی رہتی ہیں اور وہ ہے ہمارے جرنلسٹ اور اس وقت موجود ہیں بہت ہی سینئر اور ماشاءاللہ تمام پورے پاکستان کی پورے کراچی کی فل آویڈنس کہ کیا چل رہا ہے آپ ڈاؤن کرائم پولیٹیکل ایشوز لوگوں کے ساتھ کیا تکلیفیں ہو رہی ہیں سب ان کی نولیج میں پھر ظاہر سی بات آگے آپ کو ڈیلیور کرنے والے کون ہیں اور وہ ہیں امران اروان پنجوانی صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی ٹھیک ہے اللہ کا کرم ہے کرائم ریشو کرائم ریشو دیکھیں کراچی کا ایک دکھ بن چکا ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں اور سب سے بڑی وجہ کرائم کی پتہ کیا ہے بے روزگاری اور دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ ہے گئر مقامی مافیا ہم جب فیلڈ پہ ریپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور سارے حالات آزرا دیکھ رہے ہوتے ہیں زیادرہ کرمینلز جو کرائم کر رہے ہوتے ہیں چھوٹی عمر کے پائے ہیں یونگ ایج ایج کوئی نشے میں لگ گیا ہے تو وہ کرائم کر رہے ہیں آیا کسی کے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ کرائم کر رہے ہیں پھر وہ آدھی ہو رہا ہے پھر دیکھیں نا کہ وہ اگر پگڑا جاتا ہے تو اس کو ایک سزا تو ملتی ہے لیکن وہ بہت جل طریقے کار کر کے کوٹ کچھری کر کے وکیلوں کے طرف باہر آجاتا ہے بلکو ٹھیک ہے وہ پھر کرائم کرتا ہے ٹھیک بہت سارے کیسے اس میں میں نے یہ دیکھا کہ ایک سارے قانونی سلسلہ گزارنے کے بعد اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کمزور نہیں بڑھتا ہے بلکو ٹھیک یعنی سزا کے بعد کہتے ہیں صدر جانا ہے شاید کوئی سو میں سے ایک یا دو فیصد صدر جاتا ہے لیکن باقی نہیں صدرتا ہے ٹھیک ہے وہ ان کے پیچھے ایک منظم مافیا ہے جو ان کو ڈیل کر رہا ہے جو ان کو چڑھا رہا ہے آپ دیکھیں کوئی بھی چیز چوری ہوتی ہے ٹھیک جب تک وہ بکے گی نہیں ارنڈ نہیں ہوگا تو کیسے کام ہوگا بلکو ٹھیک ہے اگر کسی نے دیکھے کہ اب وہ چوری کا سامان ہے موبائل ہے بائک ہے گاڑی ہے سونے کوئی بھی شیئر تو جب وہ اس کو سیل آؤٹ کر رہا ہے تو جو خریدنے والا ہے ایک منظم مافیا ہے وہ ہی اس کو وکیل بھی پروائیڈ کرتا ہے ہم نے تو کورس میں جا کے دیکھا ہم نے فول آپس دیئے وہ ہی وکیل بھی پروائیڈ کرتا ہے وہ بڑا منظم مافیا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں اس میں گئر مقامیوں کا بھی بڑا ایک کردار ہے جی جنام کاس کا نہیں کہہ سکتا کیونکہ کانٹروورشل ہو جائے گا لیکن گئر مقامی جتنے بھی کراچی میں ان کا بھی اس میں بڑا کردار ہے ٹھیک ہے اور ایک بڑا مافیا ہے آپ دیکھیں کراچی کے اوپر ہر جگہ آپ چلے جائیں ہر جگہ مافیا جائیں دس سے بارہ سال ہو گئے کراچی کو ڈان فول کرتے جا رہے ہیں کراچی کو خراب سے خراب کرتے جا رہے ہیں اگر ہم دس سے بارہ سال پیچھے چلے جائیں تو پھر بھی اتنا ڈیویلیپمنٹ ہو رہی تھی کراچی کی ڈیویلیپمنٹ ہو رہی تھی انفرسٹیکچر تھوڑا بہتر تھا کرایم ریٹ کنٹول تھا اس وقت تو ساری چیزیں کابو سے باہر ہو گئی ہیں اور دیکھیں نا ہر ادارہ مجبور ہو گیا پلکو ٹھیک پولیس محنت کرتی ہے ایفرٹس کرتی ہے کریمنل کو پکڑتی ہے انویسٹیگیشن ایفرٹس لگاتا ہے کریمنل کو پکڑتا ہے اتنے ایفرٹس لگانے کے بعد جس کریمنل کو پکڑتا ہے وہ بڑی آسانی سے بڑی آسانی سے بڑی آسانی سے یقین کرے شوڑ جاتا ہے پھر بھی بلیم کرتے پولیس بھی مورال ڈاؤن ہوتا ہے جب وہی دیکھتا ہے کہ میرا پکڑا ہوئی بلیف کریں کہ میں نے بہت سارے فرس شناس پولیس آفیسرز کوٹس میں بھی دیکھیں ہر جگہ پانچ انگیاں برابر نہیں ہوئی تو ان کو میں نے کہتے ہوئے پایا ہے کہ وہ اس سسٹم سے وہ بڑے ناکوش ہیں بڑی گہری بات کر دی آپ نے بہت بہت گہری بات بہت دوبھی بات ہے دیکھا جب فیلڈ پہ جب ہم ہوتے ہیں فیلڈ پہ ہمیں یہی سب دیکھنے کو ملتے ہیں بہت سارے ایسے بھی آلات ہم نے دیکھتے کہ بہت سارے بچے بچے کرائیم کی طرح اس لئے بھی آگے بہت سارے بچے ان کو کوئی نوکری نہیں پڑے لکھے بچے بہت سارے بچے بہت سارے بہت سارے بچے بہت سارے بچے دل دماغ مانتا نہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اچھے گرانوں کے اچھے فیملیز کے تو وہ بہت سارے بچے بہت سارے بچے بہت سارے بچے اور اچھے شوکیہ 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 کرمینلز بہت سارے بچے والددستی بہت سارے بچے اچھے اس کے مطاف دقائم بہت سارے بچے یہ قرآن ریٹ کنٹرول نہیں ہو گا اس قرآن ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لئے ابھی ایک سال پہلے جد ہو جائے تو یہ کمیلٹی پولیسنگ کے نام سے کمیلٹی پولیسنگ کے نام سے کراچی میں سب سے پہلے نورت نازمباد میں کمیلٹی پولیسنگ کا سسٹم لگایا گیا پھر عزیز آباد ثانے میں لگایا گیا پھر نازمباد ثانے میں لگایا گیا اب مزید دستانوں میں ہونے جا رہے ہیں کراچی لیول پر اس کی کمیٹی بنیوئے ایک سی پیل سی کے ڈپٹی چیف مراد علی سونی وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں کراچی چیف کے طور پر اور ہر ثانے کے اندر ایک موزیس لوگ کی وہاں کے رہائشوں کی کمیٹی بنیوئے جن کو وہاں کے جو سس پی ہیں وہ چوس کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں ان کی ٹیٹیلز وغیرہ کیونکا کوئی بیکراؤنڈ خراب تو نہیں تو یہ ساری طریقے کار کیے جا رہے ہیں ثانے میں ثانے میں کیمس لگایا جاتے ہیں اس ثانے کی حدود میں سی سی ٹی وی کیمس لگایا جاتے ہیں اور اس کی مونیٹنگ ثانے کے اندر روم بنایا گیا ہے اس کے اندر مونیٹنگ ہو رہی ہے اس میں باقی پولیس بیٹھی ہوئی ہے وہ مونیٹر کر رہی ہے وائیلیس سسٹم لگایا ہے اسی کے اوپر پھر جو وہاں کے زون کے ٹی آئی جی ہیں انہوں نے پولیس ٹیمس بنائی ہوئی ہیں جو فوری ریسپونس کرتی ہے اگر اللہ نہ کرے کہ وہ کیمرے میں آئے اور پولیس والے نے دیکھا تو وہ جب وائیلیس کرے گا تو فائیف منٹ کے اندر ریسپونس جائے ماشاللہ ریسپونس پورس جو ایک بنائی گئی ہے اس کو ڈے اور نائٹ میں ڈیپلائی کیا گیا دونوں ٹائم پر ڈیپلائی کیا گیا اب آپ نے ایک نشان دہی کی ریزن آف کے بیروزگاری ہے کچھ مافیا اوپر بڑے سپر ہینڈ ہیں جو ان سب کو ٹیکر کرتے ہیں اس میں بہت سارے ہمارے مافیا کی بات کریں تو وہ ایک پروفیرشن کو میں کہوں گی ہر جگہ کو کیپچر کیا ہوئے جس میں بیگرز کو بھی کیا ہوئے ٹینکر پانی والے بھی ہیں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں بڑے بڑے لوگوں نے ایسے لوگوں کا ہاتھ پکڑا ہوئے جو بہت ایزیس ان کو پتہ چھوڑی کرنا اور نکل جانا ہے اچھا اب ہم آپ کے باہر پاس دوبارہ میں آؤں گی ایک question یہ کرنے کے لیے you have any solution کہ ہم اسے ٹیگر کریں لیکن اس سے پہلے میں ملواتی ہوں یہاں پر میرے پہلے بھی پروگرام میں آ چکے ہیں کچھ assessment کر چکے ہیں اور روحانی scholar ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی ٹھیک ہے اچھا جی کراچی کے حالات اور پاکستان کے حالات سمجھ میں نہیں آرہی کہ دامن کہاں سے میں پکڑوں اچھا جی ہم عوام جو ہے وہ select کرتے ہیں اور خود آپس میں بہت سارے لوگ ہیں وہ ایک دلدلیا بناتے ہیں اور پھر وہ اگدم نکل کے چلے آتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں اس کا جھنڈا ہے کبھی بولتے ہیں اس کا جھنڈا ہے کبھی بولتے ہیں سب ایک ہی جھنڈے تلیں اور جب پھر election آئے گا پھر سب کے جھنڈے الگ ہو جائیں گے کچھ you have any information کہ آگے کس کا جھنڈا بلند ہونے والا ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد مولا علی محمد سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اور عرش بھائی کا شکریہ کہ انہوں نے خصوصی طور پر مجھے بولایا اور آپ لوگوں کی ایفرٹس جو ہے وہ اتنے کم عرصے میں بہت زیادہ ہے الحمدللہ على کل حال کہ بہت اچھی طریقے سے اس چیز کو ورک کر رہے ہیں جہاں تک کراچی اور پاکستان کی میں بات کروں کہ کس کا جھنڈا لکھایا جائے گا دیکھیں اصل جھنڈا تو عوام کا جھنڈا ہے آئے آئے کیا بات عوام جسے چاہے گی اسے لے کر آ جائے گی باقی جو موجودہ حالات ہمارے 75 سال سے چل رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں سر عمران صاحب بھی دیکھ رہے ہیں جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ بیک گراؤنڈ کس کا ہے کون لے کے آتا ہے آپ کو سب کو پتا بیک گراؤنڈ کس کا لوگوں کو شعور آ چکا ہے اس وقت یہ بہت بھی صحیح ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہماری عوام کے اندر ذرا سیاسی غلامی بھی اوروش بھکڑ رہی ہے یہ بہت غلط بات ہے عوام کو چاہیے کہ بے شک آپ کسی کو بھی پسند کریں کسی کو بھی ووٹ دیں لیکن اگر وہ آپ کا کام نہیں کروا رہا تو آپ اگلے کو چوائز کریں اگلے کو چوائز کریں اچھا یہ شکر ہے ہمارے پاس ایک اختیار ہے عرشد علی آپ بھی عمران صاحب سے سوال کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس شکر ہے اختیار ہے لیکن اس اختیار کا جو ہے میں کہتا ہوں کہ ہمارا تو وہ ہاں کی چھین لیا جاتا ہے عوام کا اگر ووٹ کے تھرو ہم کسی کو بھی کوئی بھی پارٹی کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں وہ چاہے پیپرز پارٹی ہو نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو تو اگر ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس کو اتنا پیسہ لگا کے عوام کی سیلیکشن کے ووٹ کو ایک طرف کر کے اور پھر وہ اپنے ایک کیبنٹ بنا کے یا جو بھی ایک رول ہے اس آئین کو بھی کریں ہم اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو پھر ہم سے اتنا ہمارا تائم کیوں بیست کرتے ہیں اور گورنمنٹ کا اور لوگوں کا پیسہ کیوں برباد کرتے ہیں کیوں آپ کے ایک لوگوں کا پیسہ کیوں برباد کرتے ہیں میں نے اتھر ریمان صاحب بیٹھے میں تو میں نے کہا استراللہ بھی ہیں تو میں چاہوں گا کہ ان سے کچھ پوچھیں ہمارے جو مارنک شوم افرد کر رہے ہیں اس کو آگے کہاں دیکھتے ہیں کس طرح آئے ہیں کیا نظر آرہا ہے ماشراللہ آپ دوسرے سائنس نظری سے دیکھتے ہیں تو آپ بریچ کریں گے پاکستان کا حالات سب کو پاتا ہم بالمکہ آپ شاہدے ہیں کہ آپ کے حالات بتائے جائیں ہااا ہااا ابارے حالات چلے ہم اپنی پریمیسز میں آجاتے ہیں دیکھیں تمہیں ہی سے سے وہ حیز قیمت کے حوالے سے بات کروں آپ جانتے ہیں تو ایک دونوں کے زائچے میں نے نہیں دیکھیا ترہی میں آپ کے خلالے دیکھنا دیکھیں لیکن، لیکن، لیکن آپ لوگ کی افرٹس کی بات کروں جو میں نے دیکھا ہے میں تقریباً پانچ سال ہو گئے اور جرنالیزم سے بھی منسلک ہوں میں مختلف اخبار و رسائل میں لکھتا بھی رہا اور اس کا سہرہ میرے استاد مہترم بابا فلکیات ڈاکٹر صحیح انوار فراز صاحب کو جاتا ہے بہت بڑے ایک برنیلس تھے آپ نے نام شہد سنا بھی ہوگا اور اس کے علاوہ میرے بہت پیارے دوست ہیں صحیح رسول مدنی صاحب ہیں پرویز جڑ صاحب ہیں پی جے کے ساتھ بھی ہیں یہ وہ تمام دوست اباب ہیں جن سے جرنالیزم سیکھنے کا موقع ملا لیکن اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو عرش بھائی ہو گئے یا سبی بہن ہو گئی میں نے بہت مختصر سے عرصے میں ان لوگوں کو ایک چمکتا ستارہ دیکھا ہے مختلف بڑے چینلز ہیں میں موہ پہ تعریف نہیں کر رہا سوڈیٹو سے مختلف چینلز میں نے دیکھے ہیں کہ جو بڑے پیمانے پہ ہیں اور ایک ٹیلنٹ کو ٹائم نہیں ملتا وہ صرف سیلیبریٹی کو بلاتے ہیں لیکن یہ واحد جگہ میں نے دیکھی ہے جہاں ٹیلنٹ کو ڈونڈ کر لائی جاتا ہے اور اس کو آنئر کیا جاتا ہے اور سکرین میں سامنے کیا جاتا ہے یہ آپ دونوں کی ایفرٹس ہیں بلکل یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے اور اگر یہی ایفرٹس جاری رہی تو ایک میرا تھوڑا سا ایکسپیرنس جو بتا رہا ہے تو انشاءاللہ بہت جلد ترقی کے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیں گے اصل چیز محنت ہے اگر آپ دل سے محنت کر رہے ہیں تو اس کا عجر آپ کو چاہے دیر سے ملے لیکن مستحقہ موکر ملے گا وہ کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے اچھا جی ایک اور سوال ابھی میں چاہوں گی کچھ کرائم کی بات ہو رہی ہے تو آرش کے پاس ایک کوسٹین ہے جو عمران صاحب سے کرنا چاہتے ہیں کرائم کی بات ہے تو آپ نے بتا دیا جو غیر مقامی حالا بھائی جو دوسرے سنیچنگ کے علاوہ جو بہت سارے دوسری طریقے کار معاملات ہیں کٹ نیپنگ ہو گئی یا جو بھی علی رضا بھائی سے میری گفتگو ہو رہی تھی بڑی ٹیکنیکل گروہ بنے میں ان کو نہ ہائلیٹ گیا جاتا ہے علی رضا بھائی تو کفن مان کے نکلے میں وہ تو اپنا فرض پورا ادا کرتے ہیں تو اس بارے میں کوئی روشنی ڈالیں کی جو کیا کہتے ہیں کیڈناپنگ کیڈناپنگ اچھا ڈون کے لگے کیڈناپنگ رانسوم گھروں میں دڑکیو ہوا جاتی ہے بڑے ڈالیں وغیرہ توڑ کے خوروان جانتے ہیں تو سب اوڈنائیس کرائم میں جابتے ہیں اوڈنائیس کرائم کیا ہوتا ہے اوڈنائیس کرائم میں جب کہ اے گروپ ہوتا ہے اس پر وڈب میں عمل کرتے ہیں اس کی مقرابی خورو پھلا ہے اوراں اپنے ایک 솔직an قرآن پکڑا یہ اپنے قرآن بگوز اور ہم اس کے ارسکر لبریانے کر رہے تھے تو بہت سارے حقائق سامنے اس قرآن میں باگائے تھے واقعید تھے ایک لوگ سے پکڑے ہیں واقعی میکرین لوگ بھی تھے وہ اس طاقت مقام بھی تھی جلو سایت جتواری اس کنید باقید اکرام کیا دیکھر بینکرس باقور مقلbuilding بینکرس میں دیکھر بینکرس 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 کیا دیکھر بینکرس تو بینکرس میں دیکھر بینکرس انسان کو محتاج رہنا چاہیے سیفٹی فرسٹ محتاج رہنا چاہیے اگر وہ کہیں بھی جا رہے ہیں کیش ڈیلنگ کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو محتاج رہے ہیں دیکھیں کچھ تو خود بھی کرنا پڑے تھا اگر ہم سب چھوڑ دیں گے کہ ہم جا رہے ہیں اور ہمیں کوئی لوٹے نہیں ہو تو ہم کوئی ایسی جگہ نہیں رہے ہیں جہاں کرائم نہیں ہے کرائم فری سٹیٹ ہے ہم ایسی جگہ پر رہے ہیں کچھ بھی کرائم ہے ہمیں بلکل اس کو سیفٹی کرنی چاہیے ہمیں خیال لگنا چاہیے ہمارے بھی کچھ فرائز بناتے ہیں اگر ہمارے ایریا میں کئی پولیس چیکنگ کر رہی ہوتی ہے تو ہم وہ چڑھا دیں ہم کہتے ہیں کہ صدور اٹو باغو ہمیں اپریشیٹ کرنے چاہیے کہ ایٹلیس وہ کڑے ہو کے چیکنگ کر رہے ہیں لوگوں کو پوچھ رہے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم کرائم کو کنٹول کر سکتے ہیں اگر ہمیں کوئی مشکوک پرسن نظر آ رہے ہیں تو ہم نہیں سوچتے کہ ہم پولیس کو اتلاع دیں ہم کہتے ہیں ہمارا کیا جاتا ہے لیکن کیا پتہ وہ مشکوک شخص کل خودکش بمبار بھی ہو سکتا ہے بہت اچھی کیا پتہ کہ کل کوئی ہارٹکور کرمنل ہو سکتا ہے تو ہمارا فرض ہے بینگ عوام جو ہمارے متعلقہ اتارے پولیس ایجنسیز اگر ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے جو مشکوک ہے یا کوئی ایسی حرکات نظر آ رہی ہے جو صحیح نہیں ہے ہمارے ایریا میں بچے ڈرگز میں جا رہے ہیں کوئی بھی ایسی بات ہو رہی ہے تو ہم پولیس کو اطلاع کریں ہم اپنا فرض تو پورا کریں اس کے بعد پولیس ورکنگ کرتی نہیں کرتی وہ بات کی بات ہے بہت ہم نے اپنا فرض کیا 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 ہم نے پہلے سٹیپ لیا وہ کہتے ہیں نا چیریٹی بگنز ایڈ خوم اگر آپ نے اپنے فرض نہیں بایا تو اچھا ایک اور چیز ہے آپ دیکھیں اتنا مال میں چلے جائیں جیسے لالو خیت چلے جائیں بڑا بزار ہے بائکیں کھڑی ہو رہی ہیں اور اپنے ایک اور بات کہی کہ آؤٹ آف سیٹی کانٹری کے بھی لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ان کو بھی لوگ انہوں نے دے دی اگر آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں گا یہ جتنے مسائل ہیں کراچی کے ہیں اس کا حال پتہ ہے کہ نشلے سطح پر نمائندگی وہ کب ہوتی ہے جب بلدیاتی سسٹم کانسلر لیول تک نمائندگی آپ کے گھر سے سب سے قریب ہوتا ہے آپ پر یوسی کانسلر اگر اس کے پاس اکتیار ہو اگر آپ کی یونین کانسلر اس میں ون وینڈو سسٹم ہو تو آپ کے دس مسائل ویسے بھی ہل ہو جائیں گا اور اگر وہ کیپیبل ہے اگر وہ جیت کے آتا ہے اور اس کا دے لے کہ نہیں میں اپنے لوگوں کے لئے کام کروں اس کو اتنی ایک ریارات بھی ملنے تو بہت ساری چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہے امرا اگر اس کے لئے آپ نے شروع میں دیا کہ اس کے لئے ہر پرمیسس کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک پلدیاتی الیکشن کروانا ضروری ہے تاکہ ہر پرمیسس کو ایک پرسنن کنٹرول کر سکے میرے کہنے کا مقصد ہے کہ وہ جسے پرمیسس کی بات بلدیاتی بلدیاتی سسٹم تو عوام کا حق ہوتا ہے اٹرپولیٹن گورنمنٹ ہوتا ہے کراچی ہے یا کوئی بھی شہر ہے کوئی بھی سٹی ہے بلدیات اس کی سب سے زیادہ قریبی رسائی جو اس کے پہنچ میں ہوتا ہے وہ گورنمنٹ ہوتا ہے اگر وہ ہی نہیں ہے سسٹم ہی نہیں باہل ہو رہا الیکشن کے لیے تین بار ڈیٹس نکلی اور سب کو پتے کن باہنوں کے تدے الیکشن لوگ دیئے گئے اب تو لوگ اتنا بزن ہو گئے کہ کل جب تاریخ آئی ہے تو ہم جب اپنے ساپی دوستوں میں بیٹھے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس پر پر لولی باپ ہے تو آپ دیکھیں کہ لوگ بٹھائیں گے شتاہیتا نہیں بانی اچھے چھرے یہ کہ آپ بلیف کرے پر وارمنٹ کا سوال اٹھا رہے نا آپ دیکھیں الیکشن کمیشن خود کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو انا اسٹیٹس خراب ہو رہا ہے ہاں ہاں یہ وہ رہا ہے اچھے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے یہاں لیں گے چھوٹی سی بیک کچھ کھانا پینا ہو جا آپ کے ساتھ اکے چائے کے ساتھ ہونا چاہیے جی کوکنگ ہمارا ایک ربزر سیگمنٹ ہوتا ہے اور وہ ہے کھانے پکانے کا تو گوڈ مورننگ ویڈ سبی کا کوکنگ سیگمنٹ اب آپ دیکھیں گے لیکن یہ میرے گیسٹ میرے ساتھ رہیں گے افکورس اتی کو رحمان ہے امران جو ہے میرے ساتھ امران صاحب ہے اور امران اروان پنجوانی صاحب مجھے بتاتے رہیں گے تھوڑی دیر بعد کہ وہ جو کوسٹن میں ان کے ساتھ کرنے والی crime پر بھی اور بلدیاتی election ہوت ٹاپک ہے election commission نے کیا کہا ہے وہ اس کے پر بات ہوگی لیکن جی اسپیشلی میں تھنکس ٹو بن حسان بلڈرز اینڈ ڈیویلپرز کا ہے زبردست میسج وہ ہے اپنی زمین پر اپنا گھر یہ سپنا کیجئے پورا کیونکہ میں ملی ہوں فہاد احسان صاحب سے جو سی او او ہیں بن حسان بلڈرز اینڈ ڈیویلپرز کے اور ان کا ایک زبردست پروجیکٹ ہے وہ ہے گرین والی تو انہوں نے کہا ہے کہ بہترین یعنی کہ کم ریٹ پر آپ لیں زمین اور بنائیں اپنا گھر اور پورے کریں اپنے سپنے ان کے ساتھ سپیشل میرا ایک انٹرویو ہوا ہے تو لیٹس ہی ہم دیکھتے ہیں ان کا سپیشل پیکج بن حسان بلڈرز اینڈ ڈیویلپرز اپنے زمین پر اپنا گھر ویلکم اگین گوڈ مورننگ ویچ سبی آپ کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے بات ہو رہی ہے کہ آپ کے الیکشنز جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کیونکہ تین بار ایکسٹینڈ ہو چکے ہیں اور امران اروان پنجوانی جو ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ آیا کے الیکشن کی تاریخ ان کو کتنی ساٹسفیکشن ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر کیا ایمپلیمنٹ اور کیا ایکشن لیا ہے ایک بار پھر والکم کرتے ہیں سر آپ بتائیے کہ الیکشن آپ کو لگ رہے آپ ساٹسفائے ہیں سر بھی ازبار الیکشن ای تنک ہوں گے اس کی وجہ کہ الیکشن کمیشن نے اپنے جو آرڈر جو پاس کیا اس میں بڑا موقف اپنا ہے ازبار بڑا کلیر سٹیٹ آوے موقف دیا انہوں نے سن گورنمنٹ کو بلین دیا کہ آپ کینائے دیئے کہ آپ نہیں کروا سکے سکیرورٹی کے ماملہ دو کچھ نہ کچھ آپ نے ماملہ دیسے کیا جس کیا سے رکھنے پڑے الیکشن ایکشن انہوں نے اپنے آرڈر میں کلیر کہا ہے انہوں نے پولیس کو بھی دائیت دی انہوں نے یہ بھی کہ اگر دوسری فورسز سکیرورٹی کے انتظامات مکمل کرنے پہلی بہت سکیرورٹی دوسرا دوسرا ہائی کورٹ نے دو دن پر آرڈر کیا کہ آپ ایکشن کروا کراچی 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 دیکھیں دوسرا مررل ہے انہوں نے کراچی کراچی انہوں نے دوسرا مررل ہے انہوں نے دیکشن ہو جائیں گے اور بڑے عرصے بعد جاکے کراچی کراچی اور ادرابد ملے گا اور وہ حال لے دیکھیں کراچی اس کے بھر حال نہیں ہے حاصل بات یہی کہ اس کے بھر حال نہیں ہے بلدیات ہونا لازمی ہے بہت زیادہ ضروری لوگوں کے انٹرنل شہری پروblem وہ انڈل کرنے والا کوئی نہیں ہے دیکھیں لوگ بزن ہوگے جو کینڈیڈیٹس ہیں میری ان سے بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے کینڈیڈیٹس بھی خوپ ہار جو گئے کہ بتا نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے لیکن اب جو کل یہ آرڈر ہوئے اور اس میں جو اتنا اچھا موقف اپنا ہے انہوں نے انشاءاللہ دیکھتے ہیں چانس انشاءاللہ انشاءاللہ ہو جائیں گے اس بار ایلیکشن اچھا جی ہمارے صاحب اتیق الرحمان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے ہم نے کہا کہ وہ بریک میں کچھ زیادہ بات ہماری گفتگو چلتی رہتی ہے کہ آیا کہ کراچی کے حالات کی بات ہو رہی ہے تو اتیق الرحمان صاحب روحانی سکولر ہیں تو ان کی کیا سسمنٹ ہے جی اتیق صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے مختلف جو اس وقت موجودہ کراچی کہنا چل رہے ہیں خوف کا محال ہے میں خود ڈری ڈری رہتی ہوں ہمیں موبائل رکھنا زیادہ پیمنٹ رکھنا اب تو گھر بھی محفوظ نہیں رہے ایک پورا ایک گرو ہوتا ہے وہ گروپ مل کے ایک لیڈی دو آدمی وہ پورے گھر کا صفایہ کرتے ہیں چلے یار زندگی کی چلو کل قیمت تو گئی گئی جان کا بھی ڈر لگا رہتا ہے اور عزت کا بھی ڈر لگا رہتا ہے اندر لوگ جو ہے یہ کرائیم ریشو بڑھتا چلا جا رہے ہیں جی سر آپ کچھ کہتے ہیں سر میں جیسے عمران بھائی نے پہلے بتایا تھا کہ موجودہ دور میں جو کرائیم ریشو بڑھ رہا ہے اس کی سب سے اہم بڑی وجہ بے روزگاری ہے وہ لوگ جو اس قابل ہیں کہ جن کو جواب ملنی چاہیے ان کو نہیں مل رہی اور جو اس قابل نہیں ہیں وہ اپنے کرسیوں میں بیٹھے ہیں تو بارا لوگ بسکلی طور پر جیسے عرش بھائی کہہ رہے تھے کہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے تو باقی معاملات تو اپنی جگہ لیکن اگر روحانی طریقے سے ہم ڈپریشن سے بچنے کا ایک بہت آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اتنا آسان طریقہ ہے کہ آپ کو چند سیکنڈ میں اچھی فیلنگ محسوس ہونا شروع ہو جائے گی تو وہ لوگ جو کسی بھی قسم کی ڈپریشن کا شکار ہیں کسی بھی قسم کی چاہے بیماری کو لے کر ہیں چاہے مختلف قسم کے مسائب اور تکالیف کو لے کر ہیں تو ان کے لیے بہت اچھا نسکہ یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی پرابلم آپ کو نظر آتی ہے اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ فوراں کسی بھی جگہ پر جس بھی حالت میں ہیں اس حالت میں رہ کر لمبے گہرے سانس کم سے کم جو ہے دس مرتبہ لیں ٹھیک ہے لمبے گہرے سانس لیں ٹھوڑا سا روکیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دس مرتبہ سانس لینے کے بعد آپ اوپر اسمان کی طرف دیکھیں اور سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کر دیں کہ یا اللہ آپ میرے ساتھ ہیں اور میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں سبحان اللہ اور آپ نے جو چیزیں مجھے دیں ہیں اور اپنی شان کے مطابق جو آگے مجھے دیں گے میں اس کا بھی شکر ادا کرتا ہوں سبحان اللہ چند سیکنڈ میں آپ دیکھیں گے آپ کو بہت اچھی پوزیٹیف وائبریز ملنا شروع ہو جائے گی بہت پیاری بات آپ نے کیا اور یقین کریں اسے کہتے ہیں اللہ توقل ہونا اور جب آپ اللہ پہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں تو یقین کریں آپ کے سارے مسئلے خود با خود حل ہو جاتے ہیں ہم عرشد علی کی طرف چلتے ہیں وہ کچھ سوال اگر عمران صاحب سے کرنا چاہتے ہیں جیسے ابھی گورنڈر ہمارے عمران ٹیسوری صاحب آ چکے ہیں وہ کراچی سے بیاندر ہیں کامران ٹیسوری صاحب وہ کراچی کے حالے سے بہت آشنا ہوں گے کہ وہ کراچی سے بلانگ کرتے ہیں اور وہ انہی سڑکوں پہ ان معاملات سے اس ٹرافک سے بہت اچھے سا آشنا ہوں گے تو امید بہا میں کہ ہمیں یقین ہوگا کہ شاید کہ وہ فیل کرتے ہوئے ہمارے لیے کچھ اچھا مذبت کریں گے کیونکہ ابھی تو نئے آئے ہیں تو آپ جرس پہ روشنی ڈالیں جوانر کامران ٹیسوری جو ہے جب سے ہی آئے ہیں تو وہ بہت ایکچیف پرسن ہے تین چار پروگرامز میں ان سے ملاقات بھی اور کراچی کے لئے بہت اچھی سوچے ہیں بسکلی وہ چاہ رہے ہیں کہ سب کو میں ایک ساتھ دے کے چھتے ہیں بڑی بات ہے انہوں نے سب سے ملاقاتے شروع کی پولیس دپارٹمنٹ سے اور بہت بیزی شیڈول چللے ہوتا ہے اور دیلی بیسس پہ بہت زیادہ ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں بہت زیادہ لوگوں سے ملے اور کراچی کو لے بہت زیادہ فکرماند ہے جو ہم نے ان کی باتوں سے سنا جو ہم نے ان سے بات کیا اور جب ان نے بتایا جس پارٹی سے وہ بلانگ کرتے ہیں اس پارٹی کو بھی انہوں نے سارے حرات اور مسائل بتایا پیپلس پارٹی کے ساتھ بھی بیٹھے وزیراعال اور گورنر بیٹھے بیٹھے اور انہوں نے بیٹھے کراچی کے مسائل کے پر کوئی بات چیت ہوا گیا دیکھے پرسنلی اگر ہم نے دیکھا کہ کامران پرسوری جو ہیں گورنر وہ بڑا ان کا انٹرسٹ ہے کراچی کو کامیونٹی پولیسنگ کے ساتھ بھی انہوں نے بڑا اچھا کوڈینیشن کیا بھی ریسنٹلی ان کے تمام امران سے ملاقات کی اسی طرح جتنے بھی مزائب ہیں ان کے جو ملاقات سے ملاقات کی ایک بہت بڑا ملاد مصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ 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 انہوں نے انعقاد کیا کورنر ہاؤس میں جس میں کم سے کم دس ہزار لوگ موجود سے کراچی کے بہت انٹیلیکٹوال اور اس کی خاصیت یہ دید کہ ہر برادری کا بندہ موجود ہے اگلیتی ہو چاہے مکامی ہو ہر طرح بندہ اور تقریباً جتنی پولیٹیکل پارٹی ان کے لوگ بھی موجود تو دیکھیں اب جب کم کام کر رہا ہوتا ہے جیسے ایک گورنر ہے اور اگر کام کر رہا ہے تو اس کے کام سے بدہ چلتا ہے اس کے ایکشن سے بدہ چلتا ہے کہ وہ کتنی انٹرسٹ ہے کتنی انٹرسٹ ہے اس کا اس کام میں تو لگ رہا ہے کہ ان کا بہت اچھا انٹرسٹ ہے اور یہ چاہ رہے ہیں کہ کراچی میں میں سب کو ساتھ دیکھیں چلو کراچی کے لئے بہتر بھی کروں جو آنے سے کراچی سے بلانگ ہے کراچی کے نرد کو بڑی سمجھ سکتا ہے وہ کراچی میں رہتا ہے جس میں سوری کراچی جو آپ بات کر رہے تھے ایک ڈس بن کی طرح کرتے ہیں ہم انٹرسٹ ہے ہم انٹرسٹ ہے کراچی کو دیکھتے ہیں بہت آگے ہونا چاہیے ہم تو واپس انٹرسٹ ہے ہم وہی لکڑیز میں کھانا پکا رہے ہیں وہی ساکل پکا رہے ہیں اب ارشاد علیہ صحیح کہہ رہا ہے ہم گورنر سن سے اس طرح کی امیدیں تو رکھ نہیں سکتے کیونکہ ڈومین نہیں ہے یہ بات ہماری آواز کو دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں کیونکہ کراچی سے وہ بلانگ کرتے ہیں جب ان کا گورنر کا آرڈر ہوا تو آپ کو پتے کہ کتنی میمز بنے ہو کتنی زیادہ ان کے پر کٹیزائزیشن کی گئی اس کے باوجود ایک شخص پر کٹیزائزیشن کی جائے اور اس کے باوجود وہ اچھا پر فارم کرنے کے لئے کر رہے ہیں آپ کٹیزے جو آپ کی کوئی دیوار کرنے کے لئے کرنے کے لئے بات ڈومین نہیں ہے تو اس ڈومین میں جہاں سے ڈومین ہے جہاں سے ڈومین ہے اس ڈومین کے طور پر développ کریں کہ جن کے اس کی کی کام ہے ان کو ساتھ کیا جائے ان کو سمجھایا جائے کہ بھائی یہ کردو اور اور کیا کٹیزی کی لوگوں سے بزنس مہین ہو یا اکلیتی جو علماء ہیں کہ سب سے ملاقات ہیں ان کی اچھی ہیں کل کی بات ہے یوت کونفرنس انہوں نے رکھی اس میں بھی بڑا اچھا کام کیا ہے یہ میں نے دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہر لیول پر اس شخص کو دیکھ رہا ہوں نایم کنیشی صاحب ہے انہوں نے فائر سیفٹی کی ملکم ہے تو اس میں بھی ان کے آمد ہے انہوں نے انہوں نے انٹریکشن کر رہے ہیں آپ کی اپنی بات ان کی بات سن رہے ہیں ہماری بات کے اگھائی وہ ایک لیڈنگ پر ہیں پھر سے وہی بات کرتا ہوں کہ ایک شخص کو جب اتنا کرتی سائز کیا جائے اور اس کے بعد بھی وہ آتی اپنا پرفرمنس دینے کے لیے تیار کھڑا ہے ہیٹ مینز کہ ہی اس بیلنگ وہ کراچی کا بیٹا ہے کراچی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے اور دیکھیں یہ جو منصب ملتے ہیں اس میں تو ہماری بات کی شان ہے اللہ پاک جس کو عطا کرے یہ بڑے منصب ہے جو اس منصب پر فائز ہے تو اس کا فرض ہے کہ اس نے بعد میں رب کو جواب دینا ہے تو وہ اپنے منصب کے ساتھ انصاف کرے وہ اپنے منصب کے ساتھ انصاف کرے اس کو پتا ہے کہ میں بات یہ منصب ہے تو اس منصب کے ساتھ انصاف کرے وہ حکم ران جو ہوتا ہے اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی ریایہ جو ہے جو عوام ہیں جو طاقت کا سرچشمہ ہیں اس کے ساتھ ایٹلیس جو نمبل ہوئے ہیں اس کے دکھ اس کے مسائل کو حل کریں جہاں تک جا سکتا ہو جائے ضروری نہیں کہ اس کا ڈومین نہیں ہے تو وہ کہے میرا تو ڈومین نہیں میں کہا لیکن وہ کرے کام میں ان کو دیکھ رہا ہوں یہ گراؤنڈ لیول پر جا رہے ہیں اچھا ایک بات بتائیں امران صاحب ابھی آپ نے فوکس کر رہے تھے قفتو میں کہ بلدی آتی الیکشن ہونا بہت ضروری اور وہ ایکسٹینڈ ہوگے چلے اٹس ہوگے ہو جائیں گے سلیکشن ہوگی الیکشن ہوں گے تو سلیکشن بھی ہوگی اور لوگ اپنے پسندیدہ الیکشن کے جو کھڑے ہوتے ہیں ان کو منتخب بھی کریں گے اپنی پسند سے شکر ہے یہاں پر کوئی کسی کو فورس یا نوٹ یا کھانا نہیں کلائے گا اور کوئی اپنے پرسن کو منتخب کرے گا سلیکشن بھی ہوگئی الیکشن بھی ہوگیا کیا سمجھتے ہیں کون سے تیس سال جو میں نے دیکھے اور وہ تیس سال میں جو میں نے سنے ایک ہی مدہ ہے پانچ پرابلم میں حیران ہوں اگر تیس سال سے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں کتنی گئی ہیں ان کا ایک ہی جو آنے والے جتنے ان جیسے بہن بھائی ہیں جو بات کہتے ہیں اور وہ ہے بجلی پانی گیس ٹرافک پرابلم سیوریج میں حیران ہوں ہم ان پانچ چیزوں سے آگے کب چلیں گے کب ہم چاہیں گے کہ کراچی میں بڑی بڑی اچھی اچھی امارتیں نظر آئیں لوگ دبائی باد میں پسند کرتے تھے کراچی ہمارا اتنا اچھا تھا اب کیا ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے کراچی میں ہمارا زبردست بوٹ یہاں پر ہے ہماری جو سے کماری کی بندرگاہ جسے ہم لوگ ایک بڑا اپلائج کرتے ہیں اور ہمارا کلفٹن بہت خوبصورت ہے لیکن اس کے علاوہ خوبصورت ہمارا جیسے ٹوریزم یہاں پر بڑا اچھا ہو انٹیریئر سن میں تو لوگ جاتے ہیں کراچی کو کون پوچھے گا سوری ٹو سے کراچی زہ کچرا ہو گیا کیوں ہمارا ابھی تک بارش قریب ہے تو نالے صاف ہونے لگ جاتے ہیں وائے اور یہ آج کہ نہیں کہ میں آج کی بات نہیں کر رہی ہوں کہ یہ دو سال تین سال نوے تیس سال سے میں ایک تھوڑا سا ان کو ایک سکرین جو ان کو معلوم بھی ہے اور یہ سکرین صرف اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ کب ہوگا ایڈوکیشن یار ہم کیا سکولوں کو بحث کا بارہ بنانا چاہتے ہیں ہم بچوں کو ابھی کھانے پینے کی بات کرو کہ اتنی محنت ایک ایک پروڈیکٹ کو اے ون کرنے کے لیے نہیں جتنا دو نمبر کرنے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں ہم اپنے بچے کو ایک پیور دودھ نہیں پلا پا رہے ہیں میں حیران ہوں وہ بھی کیمیکل والا اور مرے پاس کوئی ایسی کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم اس کو سرچ کر سکیں وہ بچارہ لے جاتا ہے اور میں نے اپنے کانوں سے سنایا ہے پچانس روپے کلو دودھ ایسے ایریے میں اب اس بچارے وہ کہے گا یار گریب پچانس روپے کا کلو دودھ اس کو یہی نہیں پاتا اس کے اندر کتنے کتنے خطرناک جو اینا ایجنٹ اور یہ تمام کیمیکل سے یہ بنایا ہے اس کو نہیں محلو سر پلیس آپ نے یہ جو اتنا لمبا جوڑا سوال کیا ہے بسیکلی ریکھیں میری بات سنیں 1975 مجمل وطوئے جوس flows سکتنے ل succeeds نیش ر lifelongام میری جو بھی جاران جان asked ان طرح مداخت جس کا زور چلا اس نے بیلڈنگ منا دی اب اس جگہ کی قیفل سیٹی ہے کہ ادھر دو سیملی رہ سکتی ہے پانچ لوگ رہ ستے دس لوگ وہ اس نے پچاس لوگ کے لیے بیلڈنگ منا دی تو دیکھیں ہم خود کا سوروہ رہے ہیں ہم لالچ میں آ چکے ہیں ہر طرح کے کاموں میں انوارل ہو گئے آپ کی بات بہت اچھی ہے کہ ہم جو دو نمبر کرنے میں محنت کرتے ہیں اگر وہ ایک نمبر کرنے میں کرے تو ہمارا شہر کا محنت اور محنت کرنے میں موت آتی ہے سبر شکر نہیں رہا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بلڈیاتی الیکشن ہو جاتے ہیں بلڈیاتی نمائندہ آ جاتے ہیں سب کچھ ہو جاتے ہیں جتنی اچھی گورمیٹ آ جاتی ہے جب تک عوام خود اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھے گی ایک گوڈ سیٹیزن نہیں بنے گی سیویلیزیشن کو نہیں سمجھیں گے تو معاملات نہیں ہو سکتے ہیں امار میں سیوک سینس کی کمی ہے سیمینار ہمارے مختلف طرح کے سیوک سینس کا لوگوں کو جب تک شہور اجاگر نہیں ہوگا تو کوئی بھی کام نہیں ہوگا ارش بھائی سوری ٹو سے میں آپ کو بتا ہوں ہم نے خود دیکھا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو شہور نہیں ان کو نولیج نہیں ہے اس وجہ سے یہ کچھرہ پیکر ہیں اس وجہ سے یہ روس توڑ ہیں اس وجہ سے یہ کانون توڑ ہیں وہی لوگ اب کراچی ائرپورٹ میں جاتے ہیں اور کھالی ائرپورٹ کروس کریں دوسرے ملک کے لئے جانے کیلئے ہیں اس نے دسپلین ہو جاتے ہیں ایک ہم نے کہا ہے چندم کھانا چھوڑتے ہیں ونو وہ کچھرہ نہیں ہیں چندم کھانا چھوڑتے ہیں پھیکتے ہیں پھیکتے ہیں چلاں ہو جائے گا تو وہ کچھر خد Perspective خدر ہو جائے گا لوگ رو ہے نا سر رو ہے نا سر ایک بات آپ نے بہت اچھی کہ آنے والے ہم لوگوں کے سیمنارز ہونے چاہیے ہمیں کنڈک کرنے چاہیے اچھا اپنے دیکھو کہ اپنے گھر کی فیملی کیتا ہے ابتدہ اپنے گھر سے ہوتی ہے اب اپنے گھر میں ہم نے اپنے بچے کو جیسے ہم اس کو ٹریٹ کریں گے ہم جیسا خود بیئے کریں گے وہ ہمارا اکس ہوتا ہے لیکن اس کو دروازے سے باہر بھی نکلنا ہے اسکول جانا ہے انسیٹیوٹ جانا ہے جانا ہے گراؤنڈ جانا ہے اس کو ڈیفرینڈ لوگ ملیں گے تو وہ ان کو دیکھ کے اب ان کا کیا کرائیٹیریہ آئی ڈونڈ نو کہ ہم یہ تو نہیں سیلیکشن کر سکتے کہ اب ان بچوں کو ہمیں نہیں وڈیفرینڈ بچے تو گیتو گیتر کرتے ہیں سکولز میں آپ نے دیکھو کہ ایک کلاس میں فورٹی بچے ہوتا ہے بیس بچے ہوتا ہے کلاس میں ہر منٹلیٹی الگ ہوتی ہے کرائیٹیری الگ ہوتا ہے ہمیں اگر اگر جب تک ہمارے میرے پاس یہ میرا ایک شاید ایک اپینین سمجھ لیں کہ جب تک ہمارے ملک کا لاؤ اسٹرک اور ایکوال نہ ہو یعنی کہ کلاسیفیکشن سے بلکل الگ ہو تو جب تک یہ نہیں ہوگا ہم کبھی بھی اسٹرک اور اسٹرک نہیں ہو سکتے پوسیبل ہی نہیں ہے اور ایک بات لاؤ ایکوال ہونے چاہیے اگر کوئی منسٹر کا بیٹا ہے اور پھر کوئی غریب ہے غریب جو ہے وہ فس جاتا ہے اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے اس کو دو تھپڑے بھی لگ جاتے ہیں اور امیر جا اس کو آپ چھوڑوا کے لے آتے ہیں کیونکہ you have a lots of money تو یہ جو لاؤ ہے نا جب تک ہمارے قانون کی بالت نہیں ہوگا ہمارا قانون اس کی ریسپیکٹ نہیں ہوگی با خدا ہم اپنے گھر میں بھی کسی کے ریسپیکٹ نہیں کریں ملکل ملکل دیکھیں نو ایک 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 میسیج نہیں ہے ملکل دیکھیں ہم اپنے ناظرین کو زیادرین کو بہتا ہے اے ایک اپنے ناظرین کو میسیج دیں گا اتیک ہم اپنے ناظرین کو میسیج دیں گا ہمیں امیسیج دیں گا زندگی میں ہمیشہ سبر اور شکر ساتھ سایدیں گو جاریں آپ کو انشاءاللہ سکون ملے گا اور بہت سم دیکھیں بہت چیزی جب آجا اپنے شہر کو بھی صاف رکھیں ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت جائیں یہی میرا مسیج ہے اچھا جی ہم آپ کوئی مسیج دینا چاہیں گے اچھا جی میں چاہوں گے ان کا مائک وک نہیں کرتا آپ مائک ان کو دے دیجئے کوئی مسیلہ نہیں اچھا جی ہماری جو ہے اچھا ہماری اچھا ہماری اچھا ہماری اچھا بات کریں آپ مائسج دیں چاہیں اچھا جی ہے کہ خوش رہے اور اپنی محول کو صاف رہتی تھے اچھا جی ہے ہمارے ناظرین اچھا ہماری اچھا ہمارے ناظرین اچھ اٹھا ہماری اچھا خوش رہے اور اکسسس کریں اور یہ بھی یقین کریں اگر آپ نے اچھی لاغ لائف گزارنی ہے تو اپنی فٹنس کو بہتر کریں ایسا ہے کیا نہیں اچھا جی افشد علی ڈائریکٹر فار مرننگ شو یہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کے پرگرام مہاری بھائی نے ایمارا سے دوں گا مران مہاری نے بات کے ہم سیوک سینس کی جو بات کر رہے تھے کہ شعور اجاگر کریں لوگوں کے کام آئے جب تک کہ آپ کسی دوسرے کی مدد نہیں کریں گے تو آپ کی مدد اللہ تعالی نہیں کرے گا یہ ذہن میں رکھیں اور بس زیادہ در اختتاب میں ایک شیر سناؤں گا میں اپنے بات دی زندہ رہوں گا لوگوں میں کئی برس تک میرا روپ دھارا جائے گا واہ واہ کیا بات ہے اوکے جی ہم نے کوشش کی کہ افکورس جیسے گوڈ مورننگ بچ سبھی میں آپ کو اویر کیا جاتا ہے اور میں تھوڑی سی کیونکہ ابھی تھوڑا سی ٹائم میں تو بات کروں گی عمران صاحب سے اور کچن کی ڈش بھی ریڈی ہو گئی اچھا وہ تو لاسٹ میں جب مجھے ایک منٹ آئے گا نا انڈگیشن کر لے نا ٹھیک ہے اچھا عمران صاحب افکورس جنرلسٹ جو ہے افکورس بڑے ایک زندگی کا آپ کو بہت سارے پروبلمز فیز کرنے پڑتے ہیں کبھی ایسا لگایا میں نے یہ پروفرشن کو منتخب کیا اچھا ہے گوڈ اپ ہے لیکن ہر پروفرشن میں پوزیٹیو اور نیگٹیو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا رسکیاں بھی تو ہے نا رسک تو دیکھیں لینا پڑتا ہے بات مزہ آتا ہے مجھے میں نے جب میں اس فیل میں ہے تو زیاری بات ہے بہت سارے کیسز ایسے تھے جب ہم ان کو ڈیل کرتے تھے اور اور جب ہم اچھا ریعت قرارے تھے تو ہم سامنے سے زیاری بات ہیں ایسا لگائی ہے صرف بات اور اچھا ریعاری بات ہیں ہم اپنا کام برایی حاصلوم ومام دوری ہم اچھا بیشد وہ اثنترک تو دیکھر کوئی خواهر ہوتے ہیں صرف بات کے نمی کام لیکن اگر ہم سچ بولتے ہیں تو رہا پھنید اچھی آتی ہے آئے اصل بات یہ ہے خیر مجھے اپنا پروفیشن بہت پسند ہے اور مجھے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اس کو چھوڑ دوں یا میں اس سے آڑ جاؤں نہیں میرا ہمیشہ یہ دل ہوا کہ نہیں میں اس میں اور مزید آگے جاؤں اور مزید آگے کام کروں کیا بات ہے اور مزید آگے جاؤں عتیقر عمان صاحب بہت شکریہ عمان صاحب آپ کا بہت شکریہ بہت پیاری بات کہی ہے کہ میں سچ لکھتا ہوں اور تکلیف تو آتی ہے لیکن میری بات جو سچ ہے وہ آگے جاتی ہے مجھے سکون کی نہیں داتی پاکستان کسی جنگ سے حاصل نہیں کیا گیا قائد عظم محمد علی جنہ نے اس قلم سے تحریر کیا اور اس پاکستان کے لیے لڑے اور انہوں نے یہ بتایا کہ قلم سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی جنگ و جدل کے بعد پاکستان کا وجود آیا نوے علامہ اقبال علامہ محمد اقبال نے سوچا خواب دیکھا جو ہم سب کا حق ہے لیکن انہوں نے خواب ہم لوگ کبھی کبھی اپنے خواب اپنے لیے بنتے ہیں میرے بچے میرا گھر میری بیوی اور اور بہت کچھ لاوش زندگی نوے نام انہی کا ہی لیا جاتا ہے جو دوسروں کے لیے سوچتے ہیں اور یقین کریں جب آپ دوسروں کی بہت ساری راہیں ہمبار کر دیتے ہیں تو آپ کی راہ ہمبار کرنے والا اللہ کی ذات ہے اور رہتی دنیا تک اگر آپ اپنا نام دنیا کے دلوں میں رکھنا چاہتے ہیں بند رکھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھے گا سب سے آپ سب کے لیے اچھا سوچیں اچھا بولیں اچھا کہیں اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دعوں میں یاد رکھے گا کل پھر ملاقات ہوگی ابرتے سورج کی طرح اور جی میری پیاری بہن مریم شیف مریم نے بڑا زبردست جو ہے وہ بڑے مزیدار قسم کی جو اچھت پٹی آلو کی تہاری بنائیے تو لیٹس ہی ہم اس کو انجوائی کرتے ہیں اپنا بہت خیال رکھے گا لاب